اسلام علیکم اور خوش آمدید حاضر خدمت ہے آپ کے لئے امران سیریز کی کہانی نمبر انیس گمشدہ شہزادی تحریر ابن صفی آواز رحمان خان تیروی شہرہ شہر کی کشادہ ترین شہرہوں میں سے ہے شہر کے مختلف حصوں میں اس کی حیثیت مختلف ہے کاروباری حصے میں اس پر تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی پھر ریلویسٹیشن کے قریب آئیے تو ٹریپک کا وہ اجدہام کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے کا ارادہ کرنے میں بھی دو تین منٹ صرف ہو جاتے ہیں اور سولوی شہرہ کے کراسنگ پر تو پیدل چلنے والے ہواس باختہ ہو جاتے ہیں یہاں انہیں ٹریپک کی طرح چوراہے پر کڑے ہو کر کانسٹیبل کے اشاروں کا پابند ہو جانا پڑتا ہے سولوی شہرہ کے چوراہے سے ایک فرلنگ تک یہی کیفیت رہتی ہے پھر شہر کا کاروباری حصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور بڑی بڑی رہائشی کوٹیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے پائے باغ لہلہاتے ہیں وہ یہاں شہر کی اسی گہما گہما نہیں رہتی لیکن اس کا شمار بھی شہر کے بارونک ترین حصوں میں ہوتا ہے اور شہر کے اسی بارونک حصے میں وہ دلچسپ واقعہ ظہور پذیر ہوا عمران اپنے بہترین ایوننگ سوٹ میں ملبوس چڑی ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا اس کے لباس پر ایک شکن تک نہیں تھا سخت کالر والی سفید قمیز بیداختی اور گلے میں شوخ رنگ کی ٹائی لیکن چہرے پر برسنے والی ہماقت اس کے متعلق تو کہنا ہی فضول ہے وہ چڑی ہلاتا چلتا رہا کبھی کبھی فلیٹ ہیٹ کا گوشہ یا ٹائی کی گرہ بھی سنباننے لگتا تھا دفتاً وہ ایک جگہ پر رک گیا اور کنکیوں سے بائی جانب والی امارت کی نیم پلیٹ پر پڑی پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا سن لکے کا غبار زیادہ گہرا نہیں تھا سڑک پر کاریں سائیکلیں اور دوسری سواریاں دوڑ رہی تھی لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کسی لمحہ بھی سڑک پار کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی امارن نے ایک بوڑے سائیکل سوار کو نظر میں رکھ لیا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا اس کے سینے پر بڑی سی سفید داڑی لہرا رہی تھی جیسے ہی وہ قریب آیا امارن نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا بوڑا سائیکل سوار اتر کر متحیرانہ انداز میں امارن کو گوننے لگا وہ اس طرح رکے جانے پر کچھ خوف زدہ بھی ہو گیا تھا اتنی لمبی داڑی لگا کر سائیکل چلاتے شرم نہیں آتی امارن نے کہا جی جی بوڑے کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں امارن نے وہی جملہ پھر دہر آیا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بوڑے نے ناخوشگوار لہجے میں کہا میں ڈنکی باتیں کرتا ہوں آپ بے شرم ہیں آپ ہوش میں ہیں یا نہیں بوڑے کی آواز تیز ہو گئی میں بلکل ہوش میں ہوں آپ کو شرمانی چاہیے اپنی زبان کو لگام دیجئے کیا میں گوڑا ہوں کے زبان کو لگام دوں آپ یا تو داڑی صاف کرائیے یا سائیکل پر بیٹھنا چور دیجئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا بوڑا سائیکل ایک طرف پینک کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا کئی راہ گیر ان کے گرد اکٹا ہو گئے بڑی میاں ہوش کی دوا کرو سائیکل پر اتنی لمبی داڑی ظلم کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے ابے چپ بڑا خلق پاڑ کے چیخا پاگل معلوم ہوتا ہے مجمع میں سے کسی نے کہا تم خود پاگل عمران اس پر الٹ پڑا تمہاری ساتھ پشتے بھی پاگل حد ترے کی ایک آدمی اس پر جبتا عمران کا ہاتھ بھی گھوم گیا اور پھر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا وہ سب عمران پر چھڑ دوڑے عمران کسی نہ کسی طرح ان کے نرگے سے نکلا اور اسی کوٹی کی کمپونڈ میں جاگوسہ جس کے سامنے یہ ہنگامہ ہوا تھا برامدے میں یورپین عورت دو لڑکیوں کے ساتھ کڑی تھی ممی مجھے بچاؤ عمران چیخا یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں مجھے مار ڈالیں گے اور پھر وہ برامدے کی سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے لڑک کر بے ہوش ہو گیا لوگ کمپونڈ میں داخل ہو جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بڑی عورت کی ڈانٹ سن کر پاٹک پر ہی رو گئے بھاگ جاؤ وہ ہاتھ ہلا کر چیخی پولیس کو خبر کرے گا پولیس کا نام سن کر وہ ایک ایک کر کے کسکنے لگے بڑا باہر چیخ رہا تھا بیم صاحب یہ پاگل ہے بھاگ خوم قد پاگل ہے ہم پولیس کو فون کرے گا بڑا بھی سائیکل اٹھا کر کسک لیا عمران ابھی سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑھا تھا اور دونوں لڑکیوں اس پر جھکی ہوئی تھی ایک لڑکی نے سر اٹھا کر کہا ممی یہ بیچارہ کوئی شریف آدمی معلوم ہوتا ہے کوٹی کے دیسی ملازمین بھی وہاں پہنچ گئے تھے بڑی عورت کے اشارے پر وہ بے ہوش عمران کو اٹھا کر ایک کمرے میں لے آئے بڑی عورت اس کے کوٹ کے بطن کولنے لگی ایک لڑکی نے ڈاکٹر کو فون کیا پتہ نہیں کون ہے بڑی عورت تشویشکل لہجے میں بڑھ بڑھائی پھر یک بیگ چونک پڑی ہائے یہ کیا عمران کی بائیں پسلی کے قریب ایک کارٹ پین کیا ہوا تھا بڑی عورت جھک کر اسے بلند آواز سے پڑھنے لگی اے شخص کا نام ٹونی ہلز ہے یہ اپنی یاداش کو بیٹا ہے کبھی کبھی اس پر غشی کے دورے بھی پڑھ چاتے ہیں اگری کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو براہ کرم اسے بیکن سٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں پہنچا دیا جائے یہ صرف ذہنی فطور میں مبتلا ہے ویسے بلکل بے ضرار آدمی ہے اسی لئے ڈرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں عام حالات میں آپ اسے انتہائی شریف اور سلیم التبہ پائیں گے بڑی عورت نے سیدھے کڑے ہو کر ایک طویل سانسلی اور لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی بے چارہ ایک لڑکی نے سر ہلا کر مغموم لہجے میں کہا توڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا اور وہ کارٹ اسے بھی پڑھنے کے لئے دیا گیا اوہ ڈاکٹر کارٹ پڑھ کر بولا تب تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جلدی ہوش میں آ جائے وہ عمران کو غور سے دیکھ رہا تھا کیا یہ مرض دائمی ہوتا ہے ایک لڑکی نے پوچھا حالات پر منصر ہے یہ ہمیشہ اسی ہی حالت میں رہ سکتا ہے اور یاداشت واپس بھی آ سکتی ہے اس قسم کے امراض دراصل حادثات کی بنا پر ہوتے ہیں اور حادثات ہی ان کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور پندرہ منٹ کے وقفے سے دو انجیکشن دے کر چلا گیا لڑکیوں کے چہرے مقموم تھے اور بوڑی عورت بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی اس نے کچھ دیر بعد کہا پتہ نہیں ایلمر ہاؤس میں کون رہتا ہے اور اس کا فن نمبر کیا ہے میرے خیال میں اسے ہوش میں آ جانے دیجئے ایک لڑکی نے کہا ہاں بوڑی عورت کچھ سوچتی ہوئی بولی یہ بلجیم کے سفیر کے خوجی اتاشی کرنل ڈیکسٹر لنگ کی کوٹی تھی ایما اور باربرا اس کی بیٹیاں تھی اور بوڑی میسس ڈیکسٹر لنگ تھی یہ تینوں ماں بیٹیاں بڑی تندہی سے امران کی دیکھوال کرتی رہیں بار بار ان کی نظریں کلوگ کی طرف اٹھتی تھی لیکن شاید اس وقت اس کی سوئیوں نے بھی گردش نہ کرنے کی قسم تھا رکھی تھی بار برا جو ایما سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی بار بار ٹنڈی سانسے لیتی ایما بہت بے چین تھی اس نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنی یاداشت کو بیٹا ہو البتہ اس نے ایسے آدمیوں کے متعلق کئی رومانی کہانیاں ضرور پڑی تھی شاید ایک آدھ فلم بھی دیکھی تھی اس میں ایسے ہی کسی آدمی کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی بھی اسی فلم کے ہیرو کی طرح رومانٹک ثابت ہوگا امران کے خد و خال اسے بہت پسند آئے تھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد امران کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور وہ تینوں اس پر جھک پڑی اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے بلی کے بچے پیارے بلی کے بچے امران نے کروٹ لے کر فرانسیسی زبان میں کہا یہ کوئی فرانسیسی ہے بوڑی نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا اوہ ایما کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ مٹیاں بینچ کر رہ گئی فرانسیسی باربرا نے دوہرایا اور اس کی دلچسپی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تفتہ نے امران اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا تم لیٹے رہو تو بہتر ہے بوڑی عورت نے فرانسیسی میں کہا میں کہاں ہوں امران نے کراہ کر پوچھا مطمئن رہو تم دوستوں میں ہو تمہیں چند بدماشوں نے گیر لیا تھا اور تم باگ کر یہاں آئے کہہ رہیے امران آنکھیں بند کر کے پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا مجھے سوچنے دیجئے آپ لیٹ کر سوچئے تو بہتر ہے باربرا بولی اوہ امران چونکر بولا اور چلنمہ باربرا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہاں جی ہاں مجھے لیٹ جانا چاہیے میرا سر بہت شدت سے چکرا رہا ہے امران لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں بن رہی کچھ دیرواد اس نے کہا میں بہت نقاحت محسوس کر رہا ہوں کیا آپ کچھ پییں گے باربرا نے پوچھا ایک گلاس ٹنڈا پانی نہیں تم توڑی برانڈی لے لو نقاحت دور ہو جائے گی چکریہ ممی میں شراب نہیں پیتا ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے باربرا نے گنٹی بجائی ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اسے پانی لانے کو کہا گیا میرے ساتھ میرا بلی کا بچہ بھی تھا امران پھر اچھل کر بیٹھ گیا اور مو سے اس طرح کی آوازیں نکالنے لگا جیسے بلی کے بچے کو بلا رہا ہو نہیں تمہارے ساتھ بلی کا بچہ نہیں تھا ممکن ہے وہ سڑک پر ہی رہ گیا ہو مسرز ڈکسٹر لنگ نے کہا آہ تب تو میں وہیں جا کر اسے تلاش کروں گا نہیں تم لیٹو میں نوکر اسے تلاش کراؤں گی شکریہ ممی امران نے پھر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی لیکن اسے وقت ملازم پانی کا گلاس لے آیا یہ پا 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 پانی ایما حق لائی وہ اچھی طرح فرانسیسی نہیں بول سکتی تھی امران اٹھ کر بیٹھ گیا پانی پی چکنے کے بعد وہ پھر لیٹنے لگا لیکن پھر اس طرح سیدھا ہو گیا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو تم ایلمر ہاؤس میں رہتے ہو بوری نے پوچھا جی ہاں کیا کرتے ہو دن بر یہی سوچا کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تم فرانسیسی ہو میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں ویسے میں کئی زبانیں بول سکتا ہوں لیکن فرانسیسی مجھے بہت پسند ہے یہ زبان زیادہ روانی کے ساتھ بول سکتا ہوں کھڑک پر جھگڑا کیوں ہوا تھا وہ میری بلی کا بچہ چین رہے تھے مممی مجھے میرا بچہ منگوا دو بوری نے مڑ کر باربرا سے کہا کہ وہ نوکروں سے بلی کا بچہ تلاش کرنے کو کہیں باربرا چلی گئی اور بوری نے کہا تم پھر بیٹ گئے لیٹ جاؤ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ زیادہ لیٹنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے امران نے بچوں کے سے انداز میں کہا اور ایما پھر مٹیاں بینچ لے لگی نہیں صحت نہیں خراب ہوگی تم لیٹ جاؤ اچھا امران نے سر ہلا کر کہا اور لیٹ گیا تمہارا نام ٹونی ٹوم ہلز ہے میسیس ڈیکسن نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا امران کی آنکہ حیرت سے پیل گئی میسیس ڈیکسٹر لنگ نے اسے وہ کارڈ دکھایا جو اس کی قمیز سے پن کیا ہوا تھا اوہ یہ میسیس ہٹسن بڑی نیک عورت ہے امران بڑھ بڑھایا میسیس ہٹسن کون امران نے پوچھا ایلمر ہاؤس میں اس کا بورڈنگ ہے نا میں وہی رہتا ہوں میں جب بھی باہر جانے لگتا ہوں وہ یہ کارڈ میری قمیز سے پن کر دیتی ہیں تم بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہو بڑی نے حیرت سے کہا تمہارے والدین کہا ہے پتہ نہیں امران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا تم یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ کس ملک باشندے ہو نہیں پتہ نہیں ابھی تو میں یہی سوچتا ہوں مگر شاید میں اسی ملکہ باشندہ ہوں یہاں کی زبان بول سکتے ہو ہاں میں یہاں کی زبان بول سکتا ہوں تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے کمرشل آرٹسٹ ہوں آرٹسٹ اوہ ایما نے پھر مٹیاں بینچ لی پھر باربرا واپس آگئی اور اس نے بتایا کہ بلی کا بچہ تلاش کیا جا رہا ہے امران نے آنکھیں بند کر لی اور چپ چپ پڑا رہا ایما باربرا کو اس کے متعلق بتانے لگی میسیس ڈیکسٹر باہر چلی گئی تھی لیکن لڑکیا وہی موجود تھی میں گر پڑوں گا دفتاً امران نے آنکھیں کھول لی جی باربرا نے چونکر پوچھا اوہو ماف کیجئے گا امران خوابناک سی مسکراہت کے ساتھ بولا مجھے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے ہوای جہاز میں سفر کر رہا ہوں یہ غنودگی بھی بڑی واہیات چیز ہے کوئی بات نہیں باربرا بھی مسکرا دی آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے طلب کر لیجئے گا مجھے دنیا کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں سوائے رنگ اور برش کے رنگ اور برش یہی میری زندگی ہے میں زندگی کی اکاسی کرتا تھا مگر مجھے کمرشل آرٹس بننا ہی پڑا ایما اور باربرا خاموش رہی غالباً وہ سوچ رہی تھی کہ جواب میں کیا کہنا مناسب ہوگا دفتاً امران نے پوچھا یہ آپ کی ممی تھی جی ہاں ایما بولی اور پاپا بھی ہوں گے جی ہاں پاپا ہیں لیکن وہ اس وقت موجود نہیں باربرا نے کہا امران ٹنڈی سانس لے کر دردناک آواز میں بولا میرے نہ پاپا ہیں اور نہ ممی پتہ نہیں وہ دونوں کہا چلے گئے پھر وہ خاموش ہو گیا اور دونوں لڑکیاں ادھر ادھر دیکھ کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی وہ اس کے لئے بہت زیادہ مغموم ہو گئی تھی انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سامنے کوئی ننہ سا بیبس یتیم بچہ پڑا ہو اوہ میرا بلی کا بچہ امران پر اٹھ بیٹا وہ وہ دیکھئے باربرا بھر رہی ہوئی آواز میں بولی آپ مطمئن رہیے نوکر اسے تلاش کر رہے ہیں اچھا امران نے کسی نننے سے بچے کی طرح سرحلا کر کہا اور پھر لیڑ گیا سیکرٹ سروس کے ممبران سفدر سعید لفٹنان چوہان اور جولیانا فٹس وارٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلپ میں رات کا کانا کھا رہے تھے یہ امران آج کل کس چکر میں ہے سفدر سعید نے کہا کیسا چکر جولیو سے گھورنے لگی اس نے ٹونی ٹوم ہیلز کے نام سے میسس ہرٹسن کے بورڈنگ میں ایک کمرہ لے رکھا ہے پرسو مجھے راجہ سٹریٹ میں ملا اور کہنے لگا کہ میں اپنی یاداش کو بیٹا ہوں مجھے یہاں پہنچا دو یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کولے اور ایک کارڈ دکھایا جو اس کی قمیز سے پن کیا ہوا تھا کارڈ پر تحریر تھا کہ اس آدمی کا نام ٹونی ٹوم ہیلز ہے یہ اپنی یاداش کو بیٹا ہے اور اس پر غشی کے دورے بھی پڑھتے ہیں اگر یہ کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو اسے براہ کرم بیکن سٹریٹ کے علمر ہاؤس میں پہنچا دیجئے مجھے علم نہیں تھا جولیا نے حیرت سے کہا پھر تم نے کیا کیا وہی جو اس نے کہا تھا میسس ہرٹسن نے میرا بہت بہت شکریہ آدھا کیا اور بڑی محبت سے اس کا شانہ تپ تپانے لگی وہ اسے ممی کہتا ہے چوہان ہس پڑا لیکن جولیا کی تشویش میں کمی نہیں آئی وہ نہ جانے کیوں اس تذکرے پر سس پڑ گئی تھی سب در پھر بولا اس آدمی کو سمجھنے کے لیے افلاتون کا دماغ ہونا چاہیے افلاتون بھی اس کے سامتے مرخ کی بولی بول جاتا ہے آدمی کو آدمی ہی سمجھ سکتا ہے مگر میں تو اسے آدمی ہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں چوہان نے کہا اور پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹو سے لگا لیا وہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے جولیا تشویش کن لہنچے میں بڑھ بڑھائی آہ کر رہا ہوگا چوہان گلاس رکھتا ہوا بولا ہو سکتا ہے یہ اس کا کوئی نجی کام ہو وہ پرائیویٹ کیس بھی تو لیتا رہتا ہے اکثر محکمہ سراغ رسانی کے لیے کام کرتا ہے اس پر بھی جولیا کی تشفی نہ ہوئی شکرال والی مہنگ کے بعد سے وہ عمران کے متعلق ہر وقت باخبر رہنا چاہتی تھی اسے یقین کامل تھا کہ اس کا چیف آفیسر ایکس ٹو امران ہی ہے اور نادیدہ ایکس ٹو سے جو اسے لگاؤتا ظاہر ہے البتہ اس کے دوسرے ساتھی امران کو ایکس ٹو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے ان کا اب بھی خیال تھا کہ امران جیسا کریک اور غیر سنچیدہ آدمی اتنی ذمہ دار پوسٹ ہولڈ نہیں کر سکتا وہ اب بھی فون پر ایکس ٹو کی برہ رہی ہوئی آواز سنتے اور معدب ہو جاتے تھے جیسے وہ ان کے سامنے ہی موجود ہو جولیا کی الجن بڑھتی رہی آخر کار کانے کے بعد طبیعت کی گرانی کا بہانہ کر کے وہ اٹھ گئی وہ اس وقت ایلمر ہاؤس جانا چاہتی تھی اس نے ایک ٹیکسی کی اور بیکن سٹریٹ کی طرف روانہ ہوئی ایلمر ہاؤس ایک مشہور امارت تھی جس میں ایک انگریز عورت میسز ہرڈسن نے ایک بورڈنگ کول رکھتا تھا جہاں بہت سے تعلیمی آفتہ اور زیہیسیت کوارے رہتے تھے یہاں انہیں ہر قسم کی گریلو آسائشیں میسر تھی میسز ہرڈسن کی عمر پچاس ساٹھ کے درمیان رہی ہوگی وہ ایک لہیم شہی مور قوی الجسہ عورت تھی اس کو دور سے دیکھنے والے عموماً یہی اندازہ لگاتے تھے کہ وہ تیز مزا جو سخت گیر عورت ہوگی لیکن اس کے بورڈنگ میں رہنے والوں کا خیال تار کہ وہ اپنے پتریلے جسم کے اندر دل کے بجائے ایک ننہ سا خوش رنگ گلاب رکھتی ہے وہ اپنے کرایہ داروں کے لئے اسی طرح پر تشویش رہتی تھی جیسے کوئی کسیر الاولاد ماں اس نے بڑی خوش اخلاقی سے جولیا کا استقبال کیا لیکن ٹونی ٹوم ہیلز کے تذکرے پر کچھ مغموم سی ہو گئی اوہ مسٹر ٹوم ہیلز مجھے علم ہے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے کیا آپ انہیں قریب سے جانتی ہیں مطالق کچھ بتا سکیں جولیا بوکلا گئی اس نے سوچا نہیں تھا کہ بوڑی کیا پوچھ بیٹے اس کا جواب عمران پسند کرے گا یا نہ کرے گا وہ وہ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا وہ اپنی یاداش کو بیٹا ہے یہ تو میں بھی جانتی ہوں میسیس ہرٹسن نے کہا لیکن کیا آپ ان کے والدین یا دوسرے عزیزوں کو جانتی ہیں جولیا نے نفی میں سر ہلا دیا میں ٹوم ہیلز کے لئے بہت مغموم رہتی ہوں میسیس ہرٹسن نے ٹنڈی سانس لے کر کہا اتنا اچھا آدمی اور اس طرح بے یاروں مددگار جولیا کچھ نہ بولی وہ اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی دیوار سے لگی ہوئی گڑی نے نو بجائے اور میسیس ہرٹسن نے کہا تو آپ ان کا انتظار کریں گی جی ہاں خیال تو یہی ہے مگر وہ اکثر دو دو دن تک یہاں نہیں آتے پھر کوئی نہ کوئی انجان آدمی انہیں یہاں پہنچا جاتا ہے آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں جی ہاں پھر ایسی صورت میں میں دس بجے تک انتظار کروں گی کوئی بات نہیں آپ کیا پیئیں گی اوہ شکریہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے یہ میسیس ہرٹسن کا دفتر تھا جہاں دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی میسیس ہرٹسن سامنے کلے ہوئے ریجسٹر پر چک گئی اور جولیا شام کا اخبار دیکھنے لگی کمرے کی فضا پر بوجل سا سکوت مسلط ہوا میسیس ہرٹسن شاید اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی کیونکہ توڑی توڑی دیر بعد اس کے ہونڈ ہلنے لگتے تھے ٹھیک ساڑھے نو بجے ایک آدمی چکھ ہٹا کر دفتر میں داخل ہوا کیا میسیس ہرٹسن کا بورڈنگ یہی ہے اس نے پوچھا جی ہاں میسیس ہرٹسن نے نرم لہجے میں کہا فرمائیے مسٹر ٹونی ٹوم ہلز یہی رہتے ہیں جی ہاں میں انہیں اپنے ساتھ لائیا ہوں اوہ شکریہ براہ کرم انہیں یہاں بیج دیجئے وہ آدمی چلا گیا اور جولیا سنبھل کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد امران اللہ کی طرح پل کے جبکاتا ہوا اندر آیا اوہ اس نے جولیا کو دیکھ کر سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونڈ سو کوڑے اور جولیوں سے گھورنے لگی لیکن قبل اس کے کہ میسیس ہرٹسن دونوں کے متعلق کوئی عجیب بات محسوس کر سکتی امران بول پڑا اوہ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں میس ونولیا ڈرنگ وارٹر آپ کی تصویر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی چلیے چلیے میں آپ کو دکھا دوں جولیا ہونٹو ہی ہونٹو میں کچھ بڑھ بڑھاتی ہوئی اٹھ گئی ہمارے لئے چائے بجوا دیجئے گا ممی امران نے میسیس ہرٹسن سے کہا اس کے لہجے میں بڑا پیار تھا ابھی ابھی میسیس ہرٹسن مسکرائی بردستی ایک بلی کا بچہ میرے گلے لگانا چاہتا تھا میں نے انکار کیا تو کئی آدمیوں نے مل کر مجھے مارا پیٹا پھر چند شریف عورتوں نے مجھے ان کے مظالم سے نجات دلائی وہ دونوں لڑکیاں بہت مہربان تھی کیا نام؟ امران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا پھر بولا ایک کا نام شاید امہ تھا اور دوسری کا سیفتی ریزر سیفتی ریزر؟ مزیس ہرٹسن نے حیرت سے دہرائیا پتہ نہیں پھر کچھ اور رہا ہوگا نام مجھے یاد نہیں رہتے ممی آپ نے شاید ان کا نام بھی غلط ہی لیا تھا مزیس ہرٹسن جولیا کی طرف اشارہ کر کے بولی نہیں ان کا نام ونولیا ڈرنک وارٹر ہے جولیا فرز وارٹر جولیا نے غسیلے لہجے میں تسیح کی مزیس ہرٹسن ہسنے لگی پھر اس نے ہستے ہوئے کہا آپ برا نام مانیے گا یہ حقیقت ہے کہ مسٹر ٹوم ہلز کو نام صحیح یاد نہیں رہتے امران اور جولیا دفتر سے نکل آئے امران اسے اوبری منزل کی طرف لے جا رہا تھا جولیا خاموشی سے چلتی رہی امران نے اوپر پہنچ کر ایک کمرے کا قفل کولا آؤ آؤ اس نے اندر داخل ہو کر روشنی کر دی یہاں ایک مسہری ایک میز اور دو کرسیاں تھی اور یہ حقیقتاً کسی مصور ہی کا کمرہ تھا چاروں طرف نامکمل اور مکمل تصویریں بکری ہوئی تھی ایزل کے کینواز پر بھی ایک ناک مکمل تصویر تھی یہ سب کیا ہے جولیا چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی بیٹھ جائے میس ونولیا اور دیکھئے شاید میں آپ کا نام بھول گیا مجھے بور نہ کرو جولیا نے برا سا مو بننا کر کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی چیونگم پیش کروں تم یہاں کیا کر رہے ہو مسووری اب یہ دندہ شروع کر دیا ہے مجھے یاد نہیں کہ پہلے میں کیا کرتا تھا کیونکہ میں اپنی یاداش کو بیٹھا ہوں یہ تمہارا جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئی دیکھئے مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی ایک پوٹریٹ میں بنا رہا تھا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ ہم دونوں میں کبھی بے تکلفی بھی رہی ہو میں یہ معلوم کیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گی کہ تم کس شکر میں ہو خبل اس کے کہ امران چواب میں کچھ کہتا رہداری سے کسی کے قدموں کی آواز آئی رکھ کر چلا گیا امران خاموشی سے اٹھ کر دو پیالیوں میں چائے بنانے لگا تم نہیں بتاؤ گے جولیا نے غسیلے لہجے میں پوچھا کیا بتاؤں میڈم موزیل مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے کیا پوچھا تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو جولیا ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی میں یہاں چائے بنا رہا ہوں لیجئے اس نے بڑے عدب سے پیالی پیش کی کیا تم ایکس ٹو کے لئے کوئی کام کر رہے ہو جولیا اس کی آنکوں میں دیکھتی ہوئی بولی ایکس ٹو امران کچھ سوچتا ہوا بولا میں اس مصور کا نام شاید پہلی بار سن رہا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑا مصور نہیں ہے تم نہیں بتاؤ گے جولیا دان پیسنے لگی آپ خفا ہو رہی ہیں یا مو چڑا رہی ہیں میں نہیں سمجھ سکتا امران اسے متحیران انداز میں دیکھتا ہوا بولا جولیا خون کے گونڈ پی کر چھائی کی طرف متوجہ ہوئی خوش دیر بعد اس نے پوچھا کیا اب تمہارا تعلق سیکرٹ سرویس سے نہیں رہا ہائیں امران مہور آنکے پاڑ کر رہ گیا چند لمحے اسی پوز میں رہا پھر توق نکل کر بولا آپ شاید کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے آمیلی ہیں میرا تعلق سیکرٹ سرویس سے کیوں ہونے لگا میں تو ایک غریب کمرشل آرٹسٹ ہوں برش اور رنگ کی کمائی پر میری زندگی کا انحصار ہے امران کہیں تمہیں پچتانا نہ پڑے اوہ دیکھئے امران ہسنے لگا آپ کو یقینا غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام امران نہیں ٹونی ٹوم ہلز ہے اس سلسلے میں جتنے گواہ آپ چاہیں پیش کر سکتا ہوں براہ کرم مجھے الجن میں مبتلا نہ کیجئے مجھ پر غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں اگر میں بانڈا پور دوں تو کیسا بانڈا میڈم موزیل اچھی بات ہے جولیا نے دمکانے کے سے انداز میں سرہلا کر کہا میں اس کی اطلاع کیپٹن فیاس کو دیے بغیر نہیں مانوں گی محترمہ میں کسی کیپٹن نباز اوہ کیا نام لیا تھا آپ نے بھول گیا بہرحال آپ نے جو بھی نام لیا تھا وہ میرے لئے بلکل نیا تھا ویسے آپ کی تصویر جلد مکمل ہو جائے گی چہرئے میں آپ کو دکھاتا ہوں امران اٹھ کر میز پر پیلے ہوئے کاغذات اولٹنے پلٹنے لگا اوہ ہاں یہ رہی اس نے ایک شیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا صرف بیگراؤن باقی رہ گئی ہے جولیا غصے سے آگ بگولہ ہو گئی کیونکہ یہ ایک چمگادر کی نامکمل تصویر تھی وہ اٹھتی ہوئی بولی میں تمہیں دیکھ لوں گی میں خواہ مخواہ تمہیں اتنی اہمیت دیتی ہوں تم میری طرف سے جہنم میں جاؤ لیکن میں وہاں بھی آپ کی تصویر مکمل کرنا نہیں بولوں گا چھائے پی جی اے نا ٹنڈی ہو رہی ہے میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا جولیا کچھ کہے بغیر اٹھ گئی اور عمران اسی طرح آنکھیں بند کئے بیٹا رہا جیسے حقیقتاً وہ کوئی ایسا ہی دل دہلا دینے والا منظر ہو جسے دیکھنے کی تاب مہیا نہ کی جا سکے عمران یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جولیا اپنی دھمکی کو عملی جامع پہنا دے گی لہٰذا اسے اس پر بے تہاشا غصہ آیا جب کیپٹن فیاض دوسرے دن صبح ہی صبح وہاں آندم کا وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا یہاں کیا ہو رہا ہے معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں عمران نے متحیرانہ انداز میں پل کے جبکاتے ہوئے کہا نہیں چلے گی فیاض مسکر آیا اس بار تم چوہے دان میں پس گئے ہو اگر تم نے اڑنے کی کوشش کی تو زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا میں ایک کمرشل آرٹسٹ ہوں جناب نہ چوہاں ہوں اور نہ پرندہ ویسے میرا خیال ہے کہ یاداش کو بیٹنے کے بعد آدمی کی زندگی برباد ہو ہی چاہتی ہے ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یاداش کو بیٹنے کا ڈونگ رچایا ہے لیکن اسے نہ بھولو کہ اس حال میں تمہاری دجیا بھی اڑ سکتی ہیں عمران اسے غور سے دیکھ رہا تھا فیاض چل لمحے خاموش رہ کر پھر بولا میرے ایک اشارے پر تم یہاں سے نکلوا دیے جاؤگے وہ کس طرح سوپر پیاض بہت خوب یاداش واپس آگئی نا فیاض نے قیقہ لگایا عمران کے ہونٹوں پر بھی ایک شرارت آمیز سی مسکراہت نظر آئی اور اس نے کہا کوشش کر کے دیکھ لو تم سچ مجھ جہنم رسید ہو جاؤگے عبدالمنان فیاض نے قیقہ لگایا اس کی آنکھوں سے بھی مسرد پوٹی پڑ رہی تھی اوہ عمران سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا ہاں برخوردار وہ اخبار میں اپنے ساتھ لایا ہوں جس میں کسی زمانے میں عبدالمنان کا فوٹو شایع ہوا تھا اور اس کے نیچے یہ اعلان تھا کہ یہ شخص عبدالمنان تیمور این بارٹلے کا ملازم تھا جو ہزاروں کا غبن کر کے غائب ہو گیا اب خود ہی سوچو اگر میں نے یہ تصویر اور اعلان مسیس ہٹسن کو دکھائے دیا تو تم کہاں ہوگے پیٹ جاؤ عمران ٹنڈی سانس لے کر بولا وہ سچ مچ اس وقت پھز گیا تھا اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ فیاض کی ہر بات مان لیتا آج ہی تو آئے ہو چکر میں فیاض بیٹھتا ہوا بولا میں تمہیں رگڑ ڈالوں گا رگڑنے سے پہلے چائے پیلو تو بہتر ہے عمران نے کہا چائے؟ فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اچھی بات ہے عمران نے گنٹی کا بٹن دبایا اور بولا میں دراصل اپنا پچھلا پیشہ ترک کر چکا ہوں میں اب یہ بھی بھول جانا چاہتا ہوں کہ میرا نام عمران ہے کہو تو تمہاری بھی ایک پوٹریر تیار کر دوں ضرور ضرور فیاض سگرٹ سلگاتا ہوا بولا لیکن تم لوگ چین نہیں لینے دو گے عمران نے برا سا مو بنا کر کہا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا چائے؟ عمران نے اس کی طرف دے کے بغیر کہا اور وہ واپس چلا گیا کیا تم اس دوران کسی عورت سے لڑ گئے ہو؟ فیاض نے پوچھا عورت سے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا ہاں مجھے تمہارے متعلق کسی عورت نے فون پر بتایا تھا اور تم یہاں دوڑے آئے ہاں مجھے کئی دنوں سے تمہاری تلاش تھی کیوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جس نے مجھے فون کیا تھا پتہ نہیں عمران کے لہجے میں بڑی خستگی آ گئی تھی اس کا ذہن دراصل جولیا کی طرف بٹک گیا تھا فیاض نے یہ تبدیلیں محسوس کر لی اور خاموش ہو گیا عمران نے خود ہی کچھ دیر بعد پوچھا ہاں تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ مجھے تمہاری تلاش کیوں ہوتی ہے؟ فیاض نے مسکرا کر سوال کیا مگر آج کل میں بہت مسروف ہوں عمران بولا تم مسروف کب نہیں ہوتے؟ میں کچھ نہیں سنوں گا تمہیں بہرحال میرے لئے وقت نکالنا پڑے گا اور اگر میں وقت نہ نکال سکا تو تم وہ اخبار میسس ہرڈسن کے حوالے کر دو گے ارے نہیں پیارے؟ فیاض نے قیخہ لگایا وہ تمہیں اس لئے لیا تھا کہ تم اپنی یاداش کو بیٹے ہو ایسے حالات عموماً یاداش واپس لے آتے ہیں مجھے افسوس ہے مسٹر فیاض کہ میری یاداش ابھی تک واپس نہیں آئی ویسے کیا آپ بتا سکیں گے کہ اس سے پہلے ہماری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی تو تم فیاض کچھ کہتے کہتے رک گیا ہاں میں آپ کو نہیں پہچانتا مسٹر فیاض میں بہت پریشان ہو عمران تم سمجھنے کی کوشش کرو کیا سمجھنے کی کوشش کرو یہی کہ تمہارا ایک دوست پریشان ہے لیکن میں تمہارے لئے دوسری بیوی کا انتظام نہیں کر سکتا عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا فیاض نے کچھ کہنے کے لئے ہنڈ ہلائی ہی تھے کہ چائے آگئی ملازم کے چلے جانے کے بعد اس نے کہا تم کتنی دیر میں سنجیدہ ہو سکو گے سجیدگی کے لئے ہی میں نے اپنا یہ نیا پیشہ اختیار کیا تھا مگر تم لوگ فیاض نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا عمران چائے انڈیل رہا تھا لیکن اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ دروازہ کیوں بند کر رہا ہے فیاض واپس آ کر چائے پینے لگا لیکن اس کے چہرے پر صرف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی الجن میں مبتلا ہے تفتہ دروازے پر دستک ہوئی اور عمران دروازہ کھولنے کے لئے اٹھ گیا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح بکلایا ہوا نظر آنے لگا کیونکہ رہداری میں کرنل ڈیکسٹر لنگ کی لڑکیاں ایما اور باربرا کڑی تھی اوہ مسٹر ٹوم ہلز باربرا حکلائی ہم دراصل آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں تشریف لائیے تشریف لائیے عمران احتراماً چک کر بولا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا لڑکیاں اندر چلی آئیں لیکن فیاض کی موجودگی نے انہیں کسی حد تک نروس کر دیا تھا شاید وہ یہی سوچ کر آئی تھی کہ عمران تنہا ہوگا فیاض اپنی پل کے جب کانے لگا تشریف رکھیے عمران نے کہا فیاض اٹھ کر مسہری پر بیٹھ گیا لڑکیوں نے نہیں نہیں کر کے بدقت تمام کرسیوں پر بیٹھنا منظور کیا دراصل ہم آپ کی خیر خیریت دریافت کرنے آئے تھے باربرا نے پھر وہی جملہ دوہر آیا میں ٹھیک ہوں مڈاموزیل آپ کا بہت بہت شکریہ لڑکیاں بیٹھ گئی تھی لیکن کچھ گبرائی ہوئی سی تھی اور عمران نے بھی اسے محسوس کر لیا تھا کہ فیاض انہیں بری طرح گور رہا تھا شاید اس کا اس طرح گورنا ہی ان کی سراسینگی کا باعث تھا ممیسٹر ٹوم ہیلز ایمہ حکلائی ممی اپنی ایک پورٹریٹ بنوانا چاہتی ہیں کیا آپ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پیئیں گے ضرور ضرور عمران نے بچکانے انداز میں کہا آپ کی ممی تو بالکل مجھے اپنی ہی ممی معلوم ہوتی ہیں میں پچھلی رات ان کے متعلق بہت دیر سوچتا رہا تھا ایمہ کی آنکھیں چمکنے لگی اور باربرا کے ہونٹوں پر بھی خفیف سی مسکراہت نظر آئی فیاض رہ رہ کر انہیں گورتا ہی رہا عمران کو اس پر بہت شدت سے غصہ آ رہا تھا وہ لڑکیوں کی باتوں میں الجائے رہنے کی کوشش کرنے لگا اوٹ پٹانگ باتیں جن پر وہ دل کھول کر ہس رہی تھی اور فیاض شاید دل ہی دل میں جلس رہا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی گفتگو میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی پندرہ یا بیس منٹ بعد لڑکیاں شام کے لیے دوبارہ یاد دہانی کراتی ہوئی اوٹ گئی اور جب عمران ان کی روانگی کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آیا تو فیاض کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا تو تو تم خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کیا بلا ہو بس اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے ننی منی لڑکیوں کو اس طرح گورتے ہوئے شرم نہیں آتی خدا تمہاری بیوی کو بیوہ کر دے بیوی کی بیوگی سے مجھے سروکار نہیں فیاض نے خوشمزاجی کا مظاہرہ کیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ ڈکسٹر لنگ کی لڑکیوں سے تمہیں کیا سروکار یہ ڈکسٹر لنگ کیا بلا ہے رانہ حیرت سے پوچھا بیل جیم کے سفیر کا ہوچی اتاشی تم شاید چائے کے ساتھ بنگ بھی پی گئے ہو ارے یہ تو مولوی تفضل حسین گرداسپوری کی لڑکیاں ہیں امران اڑا نہیں میں بہت پریشان ہوں اگر یہ کیس میرے ہاتھوں نہ نے بڑھ سکا تو میری ترقی رک جائے گی تم جانتے ہو کہ میرا اسسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے کا پورا چانس ہے کس کیس کی بات کر رہے ہو بیل جیم کی شہزادی نگار سیا والا یا خدا کس کریک آدمی سے سابقہ پڑا ہے امران سر پیٹتا ہوا بولا پھر آنکھیں نکال کر کہا کیا تم مجھے اللو بنانے کی کوشش کر رہے ہو شہزادی چمار سیا پیاز میں تمہیں اٹھا کر نیچے پینک دوں گا میرا دماغ خراب نہ کرو میں اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں کہ تم اس کیس سے نواقف ہو ہرگز نہیں کبھی نہیں ورنہ مسٹر ڈیکسٹر لنک کی لڑکیاں اب یہاں کچھ باقی نہیں بچے گا امران اپنے سر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا پیاز قبل اس کے کہ یہ خالی ہو جائے تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے کفن دفن کی ذمہ داری شاید انجمن بیوگان نہ لے سکے تم سنجیدگی نہیں اختیار کرو گے دفتاں پیاز نے غسیلی آواز میں کہا نہیں تم چلتے پرتے نظر آؤ تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا پیاز آنکھیں نکال کر گردنج اٹھکتا ہوا بولا تم نگار سیاہی کے چکر میں ہو اس معاملے میں کسی غیر سرکاری آدمی کی مداخلت اس کی موت کا پیغام ہوگی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سر سلطانی کی زبانی تمہیں اس کا علم ہوا ہوگا لیکن وہ غیر سرکاری آدمی سے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں لے سکتے میں آج کل ان کے سسرال والوں کی تصویریں بنا رہا ہوں امران نے بڑی معصومیت سے کہا تم ڈکسٹر لنگ کے خاندان میں بھی اپنی ٹونی ٹوم ہلز والی حیثیت برقرار نہ رکھ سکو گے امران چن لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا پھر بولا تم جیسے سرکاری آدمی میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں جاؤ میری طرف سے کلی ہوئی اجازت ہے تم ڈکسٹر لنگ کے یہاں مجھے قدم جمانے نہ دینا اور تم میسیس ہرٹسن کے خیالات بھی میری طرف سے خراب کر سکتے ہو تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو نہیں نہیں بلکہ تمہارا محکمے کو محکمے کے بہترین دماغوں کو تم تو ایک یتیم بچے ہو فیاض کے نتنے پولنے لگے آنکھیں سرخ ہو گئیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جسے موقع ملتے ہی امران کو چیڑ پار کر رکھ دے گا لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا چپ چاپ اٹھا اور انتہائی غیز و غزب کے عالم میں باہر نکل گیا امران نے بھی باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فیاض کیا کرتا ہے لیکن خلاف توقع وہ سیدھا باہر نکلا چلا گیا امران سمجھاتا کہ وہ میسس ہڈسن سے ضرور ملے گا مگر اس نے اس کے دفتر کی طرف توجہ تک نہ دی باہر نکل کر فیاض اپنی کار میں بیٹا اور روانہ ہو گیا امران چل لمحے کڑا کچھ سوچتا رہا پھر سڑک پار کر کے ایک پبلک ٹیلی فون بوت میں آیا کسی کے نمبر ڈائل کیے اور موت پیس میں بولا ہلو بلیک زیرو ایکس ٹو سپیکنگ یس سر دوسری طرف سے آواز آئی محکمہ سر آغرسانی کے کیپٹن فیاض پر گہری نظر رکھو بہت بہتر جناب وہ بیلجیم کے صفیر کے فوجی اتائشی یا اس کے خاندان والوں سے رابطہ قائم نہ کرنے پائے بہت بہتر جناب بس بہت احتیاط کی ضرورت ہے آپ مطمئن رہے جناب امران نے ریسیور رکھ دیا بلیک زیرو اس کی نئی دریافتی اس سے پہلے اسی کا اس قسم کا ایک ماتحد شکرال میں کاما چکا تھا امران دراصل ایک ایسے ماتحد کی موجودگی بہت ضروری سمجھتا تھا جس کی شخصیت کا علم اس کے بقیہ ماتحدوں کو نہ ہو دوسرے ماتحد ایک دوسرے سے واقف تھے لیکن بلیک زیرو کے مطالق انہیں کچھ علم نہ تھا وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے علاوہ ایکس ٹو کا کوئی اور ماتحد بھی ہے امران اپنے کمرے میں واپس آ گیا وہ خیالات میں ڈوبا ہوا تھا امران نے سوچا وہ اسے سبق ضرور دے گا بہیسیت ایکس ٹو نہیں بلکہ امران کی حیثیت سے فیاض کی دخل اندازی کیل بگاڑ بھی سکتی تھی وہ اگر امران سے الجے بغیر اس معاملے کی تفتیش کرتا رہتا تو شاید اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہوتی مگر اب جبکہ ڈکسٹر لنگ خاندان میں اس کے پیر جم چکے تھے فیاض کی مداخلت اسے ناکامی کامو بھی دکھا سکتی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ آج شام کو وہ لازمی طور پر ڈکسٹر لنگ کی کوٹی میں پہنچنے کی کوشش کرے گا کیونکہ لڑکیوں نے اس کی موجودگی ہی میں امران کو شام کی چائے کے لیے مدو کیا تھا یہ حقیقت تھی کہ فیاض نے امران کی موجودگی میں وہاں پہنچ کر اسے زلیل کیا ہوتا مگر وہ بیچارہ اس افتاد کو کیا کرتا جس نے اسے کہیں کا نہ رکھا شام کے پانچ بجے تھے امران ڈکسٹر لنگ کی کوٹی میں پہنچ چکا تھا فیاض کی کار بھی کمپونٹ کے پاٹک پر رکھی پاٹک بنتا ورنہ وہ کار اندر ہی لیتا چلا گیا ہوتا پاٹک کی زیلی کڑکی سے گزرنے کی کوشش کی لیکن ٹیک اسی وقت کوئی چیز اس کی پوشت سے ٹکرائی اور وہ اچل پڑا ساتھ ہی اس کے مو سے ایک ہلکی سی چیخ بھی نکلی کیونکہ اچلتے وقت اس کا سر کڑکی کے اوپرے حصے سے ٹکرایا تھا پوشت سے ٹکرانے والی چیز پر نظر پڑتے ہی وہ سر کی چھوٹ بھی بھول گیا قبل اس کے کہ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا تھا دو تین مزید گندے انڈے اس کے جسم پر ٹوٹ گئے ایک تو گال ہی پر پڑا تھا جس نے کالر اور ٹائی کی مٹی پلیت کر دی فیاض بری طرح مکلا گیا لباس بری طرح برباد ہو چکا تھا اس کی نظر رہگیروں پر پڑی جو چلتے چلتے رکھ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے ایک ہی جست میں وہ اپنی کار کے اندر تھا اور کار واپسی کے لئے مڑ رہی تھی اس حلیے میں وہ نہ تو کوٹی میں جا سکتا تھا اور نہ ہی وہاں رکھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ حرکت کس کی ہے ویسے یہ اور بات ہے کہ ٹوٹے ہوئے گندے انڈوں پر نظر پڑتے ہی اسے امران پر دان پیسنا پڑا ہو وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کی جورت امران کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا امران نے چائے کی پیالی رکھ دی اور میسس ڈکسٹر لنگ سے بولا ممی میں آپ کی اتنی شاندار پورٹریر تیار کروں گا کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی اور ہماری تصویریں امران نے پوچھا اہاں آپ لوگوں کی بھی مگر ممی کی تصویر اچھی بنے گی امران نے کہا کیوں باربرا نے پوچھا مجھے ممی سے زیادہ محبت لکھتی ہے امران بولا اور سچ مچ میسس ڈکسٹر لنگ کے چہرے پر ممتہ کا نور پیل گیا لڑکیاں ایک دوسری کی طرف دیکھ کر مسکرائیں امران کرنل ڈکسٹر لنگ کے متعلق سوچ رہا تھا اس سے نہ پچھلی رات کو ملاقات ہوئی تھی اور نہ اس وقت میں پاپا کی تصویر بھی بناوں گا امران سر ہلا کر بولا وہ کہاں ہیں وہ آج کل ایک ضروری کام میں الجے ہوئے ہیں میسس ڈکسٹر لنگ نے کہا اچھا اچھا جب بھی انہیں فرصد ہوگی ان کی تصویر ضرور بناوں گا مگر وہ غصاور آدمی تو نہیں ہے مجھے غصاور آدمیوں سے ڈر لگتا ہے نہیں پاپا بہت ہی حسمک آدمی ہے باربرا بولی تب تو بڑی اچھی بات ہے میں بھی انہیں پاپا کہہ سکوں گا اس وقت فون کی گنٹی بجی اور میسس ڈکسٹر چائی کی میس سے اٹھ گئی ہیلو ہیلو وہ موت پیس میں کہتی رہی آپ کون ہیں اوہ شاید لائن خراب ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر شاید انکوائری کے نمبر ڈائل کیے اور وہاں لائن کی خرابی کی شکایت کرنے کے بعد پھر میس پر واپس آ گئی باربرا اور ایما چائے ختم کر کے الگ جا بیٹی تھی باربرا کے ہاتھ میں امران کا فائل تھا اور وہ دونوں اس میں تصویریں دیکھ رہی تھی صفتاً باربرا کے مو سے ایک تہائی اور زدہ سی آواز نکلی ایما فائل پر جھکی ہوئی تھی اسے بھی میسیس ڈیکسٹر نے چونگتے دیکھا امران سر جھکائے بیٹا میس پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول گیا ہو کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے ممی باربرا نے آواز دی اور میسیس ڈیکسٹر بھی اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گئی میرے خدا اس نے بے ساختہ کہا اور امران چونگ کر ان کی طرف دیکھنے لگا میسٹر ٹوم ہیلز میسیس ڈیکسٹر کب کپاتی ہوئی آواز میں بولی لیکن آگے کچھ نہ کہہ سکی فائل اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جلد جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہو ہاں ممی امران نے بڑے سادت مندانہ آواز میں کہا ککک کچھ نہیں تم واقعی بہت اچھے آرٹسٹ ہو شکریہ ممی ماں بیٹیوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا ماں نے باربرا کو اشارہ کیا اور وہ وہاں سے اٹھ گئی اور پھر وہ بھی ایما کو وہیں ٹہرنے کا اشارہ کرتی ہوئی چلی گئی امران کا فائل وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی امران نے ایما کی طرف دیکھ کر پوچھا تم پڑھتی ہو میں سانوی تعلیم کا کورس مکمل کر رہی ہوں اگلے سال یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی تمہیں مصوری سے دلچسپی ہے بہت زیادہ مگر آپ نے یہ فن کہاں سیکھا تھا شاید پیرس میں لیکن آپ اپنے وطن کا نام نہیں بتا سکتے ہر وہ جگہ میرا وطن ہے جہاں میں رہتا ہوں تمہارے پاپا اور ممی میرے پاپا اور ممی ہے میرے کوئی پاپا نہیں ہے میرے پاپا ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ مجھے ایک ٹرائسیکل لا دو آپ اتنے بڑے ہیں امہ ہسکر بولی ٹرائسیکل پر بیٹیں گے اوہ امران کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آئے میں بھول گیا تھا پھر اس کی آواز دردناک ہو گئی بات دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات میں خود کو ایک ننہ سا بچہ تصور کرنے لگتا ہوں اور جملہ پورا ہونے سے قبل ہی باربرا اور اس کی ماں واپس آ گئی لیکن اب میسیس ڈیکسٹر کے ہاتھ میں امران کا فائل نہیں تھا باربرا بیخ علی ہاتھی تھی پھر وہ تقریباً آدھا گھنٹے تک امران کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجائے رہی اور اس دوران میں امران بلکل کھویا سا نظر آتا رہا اس نے ایک بار بھی ان سے اپنے فائل کے متعلق نہیں پوچھا تفتاً دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک طویل القامت آدمی کمرے میں داخل ہوا اس کی مونچے گنی اور اوپر کو چڑی ہوئی تھی اور چہرہ بھی خاصا پر روبتہ وہ سب کڑے ہوئے اور امران کچھ خوفزدہ سا نظر آنے لگا ایمہ نے اس کی طرف دیکھا اور ہس پڑی ارے یہ تو پاپا ہے میسٹر ٹوم ہیلز اس نے کہا اہو میرا آداب قبول کیجئے جناب امران قدر جکر بولا آنے والے نے اس پر تنقیدی نظر ڈالی اور اپنے خندان والوں کی طرف دیکھ کر بولا وہ کہاں ہے پھر اس نے امران سے مسافحہ کرتے ہوئے کہا تشریف رکھیے جناب مجھے اب کے متعلق ان لوگوں سے معلوم ہوا تھا امران ایک بار پھر احتراما جھکا اور بیٹھ گیا مسس ڈیکسٹر کمرے سے جا چکی تھی یہ بہت اچھی تصویریں بناتے ہیں پاپا باربرا بولی اچھا ابھی ہم ان کا فائل دیکھ رہے تھے آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اتنے میں مسس ڈیکسٹر فائل لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی کرنل ڈیکسٹر کے چہرے پر استراب کے آثار تھے دیکھئے یہ یہ فائل ہے باربرا فائل اپنی ماں کے ہاتھ سے لے کر ڈیکسٹر کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی ڈیکسٹر نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے فائل سنبھالا جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے وہ آسابی اختلال کا مریض معلوم نہیں ہوتا تھا پھر بھی وہ کچھ نروس سا نظر آنے لگاتا وہ فائل کے اور آخ لڑتا رہا پھر اس کی بیوی نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا اور ڈیکسٹر کے موں سے تہیر زدہ سی آواز نکلی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اس نے امران کی طرف حیرت سے دیکھا جو اس وقت بھی میز پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا مسٹر میں آپ کا نام بولتا ہوں ڈیکسٹر نے توک نگل کر کہا ٹونی امران بولا مجھے ٹونی کہیے پاپا تکلفات کی ضرورت نہیں ہے اوہ اچھا دیکھئے یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی اور یہ کس کی ہے اس نے فائل سے ایک کیمرہ فوٹو نکال کر امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اوہ یہ سینوریٹا شمانوں ہیں اطالوی باشندہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک پوٹریٹ بنوائی تھی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی پوٹریٹ تیار کر رکھی ہے یہ کتنے عرصے کی بات ہے جناب ڈیکسٹر نے پوچھا شاید دیر ماہ گزرے نے یاداش پر زور دیتے ہوئے کہا کیا آپ کی قیامگاہ پر آئی تھی نہیں یہ گرینڈ ہوتیل میں ملی تھی شاید بہت زیادہ پی گئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا دوں پھر پھر آپ نے کیا کیا مسٹر ڈیکسر بہت زیادہ مصطرب نظر آنے لگا میں نے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا اور انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک مصور ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی تصویر دی اور کہا اکثر ان کی پورٹریٹ لے کر میں وہاں جاتا رہتا ہوں مکان پر اب بھی ان کے نام کا وارڈ موجود ہے لیکن وہ مقفل رہتا ہے آپ کو یقین ہے کہ مکان ہمیشہ مقفل رہتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ویسے میں جب بھی وہاں گیا ہوں اسے مقفل ہی پایا ہے مکان کا پتہ بتائیے میں بہت مشکور ہوں گا افسوس میں پتہ نہیں بتا سکوں گا مجھے گلیوں اور سڑکوں کے نام نہیں یاد رہتے ویسے میں آپ کو وہ مکان دکھا سکتا ہوں مسٹر ٹونی اگر آپ اندیرہ پیلنے تک یہی تہرے تو میں بہت ممنون ہوں گا میں تہر جاؤں گا پاپا بات یہ ہے کہ میں ایسے وقت میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ سکے اوہ اچھا میں سمجھ گیا کیا سمجھ گئے مسٹر ڈیکسٹر نے پوچھا یہی کہ پاپا کچھ آدمیوں کو دھوکے میں رکھ کر وہاں جانا چاہتے ہیں ہاں یہی سمجھ لو مسٹر ڈیکسٹر نے مستربانہ انداز میں کہا فیاض بہرحال پریشان گر پہنچا کپڑے اتارے اور غسل خانے میں جاگوسا اس کا سارا جسم غسے سے تپ رہا تھا اور دماغ کی ذہنی کیفیت جو پاگلپن سے مختلف نہیں ہوتی ٹنڈے پانی کے شاور نے بھی اس کا غسہ دیمہ کرنے میں مدن نہ دی غسل خانے سے نکل کر اس نے فون پر ڈیکسٹر لنگ خاندان سے رابطہ قائم کرنا چاہا لیکن لائن ٹھیک نہیں تھی کوئی عورت دوسری طرف سے بولی تھی لیکن اس نے کیا کہا تا فیاض سمجھ نہ سکا اس کا دل چاہ رہا تا کہ عمران کی ہڈیاں چبا ڈالے اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور پھر جانے کے لئے تیار ہوا غنیمت تا کہ اس کی بیوی اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی ورنہ اس بری طرح سے اس کا مزاق اڑا تھی کہ فیاض کو سر ہی پیٹ لینا پڑتا کچھ دیر بعد اس کی کار عمران کے والد صاحب رحمان صاحب کی کوٹی کی طرف جا رہی تھی کوٹی پہنچ کر اسے ڈرائنگ روم میں تقریباً آدھا گھنٹے تک رحمان صاحب کا انتظار کرنا پڑا وہ سی آئی ڈی کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور فیاض ان کا ایک ادنا ترین ماتحد لہٰذا اسے مویشی خانے کے منشی کی طرح ان کا انتظار کرنا پڑا پھر جب وہ ڈرائنگ روم میں آئے تو فیاض کی پہلے سے تیار کی ہوئی تقریر ذہنی وہ گلاہٹوں کا شکار ہو گئی رحمان صاحب کے چہرے سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس وقت فیاض کی آمد انہیں گرہ گزری ہو جج جناب میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں فیاض حق لیا کیسے حالات بیٹو رحمان صاحب ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے عمران کے متعلق اس کے متعلق میں کچھ نہیں سننا چاہتا رحمان صاحب ہاتھ اٹھا کر بولے انہیں کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے وہ نگار سیاہ والے کیس میں مداخلت کر رہے ہیں میں اس کے متعلق بڑی سے بڑی خبر سننے کے لئے بھی ہر وقت تیار رہتا ہوں اب وہ کچھ بھی نہیں رحمان صاحب نے فیاض کی بات کارٹ کر کہا اسے اس راہ پر لگانے والے بھی تم ہو میں؟ فیاض نے حیرت سے دہر آیا ہاں تم رحمان صاحب نے غسیلے لیجے میں کہا کیا تم اسے اپنے ساتھ نہیں لیے پرتے تھے ورنہ ایک سائنس کے گریجویٹ کو جرائم سے کیا سروکار فیاض خاموش ہو گیا اور رحمان صاحب بولے اگر وہ نگار سیاہ کے کیس میں علج رہا ہے تو تم اسے قانون کے حوالے کر دو اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا پھر وہ اٹھ گئے فیاض بھی اٹھا لیکن وہ بسی بھر کافی خوش نظر آ رہا تھا اب وہ سوچ رہا تھا کہ امران کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں ڈال دینے کے بعد ہی اس سے بات کرے گا پہلے تو اس کا ارادہ تک سیدھے گر ہی جائے گا لیکن پھر سوچا کہ بیکن سریٹ ہی جانا چاہیے اسے شام کے گندے انڈے یاد تھے اور وہ جلد از جلد امران سے انتقام لینا چاہتا تھا لیکن اسے مایوسی ہوئی کیونکہ امران کا کمرہ مقفل تھا اور میسیس ہٹسن سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اس نے سوچا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اسے پھر ڈکسٹر لنگ سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی مگر پھر گندے انڈوں کا خیال آتے ہی وہ دوبارہ کچھ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹا ایلمر ہاؤس سے توڑے ہی فاصلے پر ایک پبلک ٹیلی فون بھوت تھا پیاز اسی پر چڑھ دوڑا ایک بار پھر ڈکسٹر لنگ کے نمبر ڈائل کیے لیکن اس کی لائن ابھی تک خراب تھی وہ امران کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا لہٰذا اس نے لائن کی خرابی بھی اس کے سر توپ دی پھر ہر طرف سے مایوز ہو کر وہ گر کی طرف روانہ ہو گیا اب وہ اس بات کو اتنا طول بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ براہ راز بلجن کے سفرد خانے میں چاگستا پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں سبسکرائبر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کی مدد اور مہربانی درکار ہے شکریہ امران اور مسٹر ڈیکسٹر کار سے اترے یہ ایک نیم تاریخ جگہ تھی تا تو سڑک ہی کا معاملہ مگر شاید یہاں کی لائن خراب تھی پجلی کے ستون تاریخ پڑے تھے البتہ مکانوں کی کڑکیوں سے گزر کر آنے والی روشنی نے سڑک کو بلکل ہی تاریخ نہیں ہونے دیا تھا دیکھئے یہی امارت ہے پاپا امران نے ایک طرف اشارہ کیا یہ ایک بڑی امارت تھی جس کی کمپاؤنڈ کا پاٹک بنتا عبارت باہر سے تاریخ نظر آ رہی تھی نہ کمپاؤنڈ میں روشنی تھی اور نہ ہی کوئی کڑکی روشن نظر آ رہی تھی تمہیں یقین ہے کہ تم غلطی نہیں کر رہے مسٹر ڈیکسٹر نے پوچھا مجھے سو فیصدی یقین ہے کہ میں غلط نہیں کہہ رہا امران نے جواب دیا مسٹر ڈیکسٹر نے پاٹک کا قفل ٹٹولا اور پھر سلاخوں پر ہاتھ پیرنے لگا ہمیں سلاخوں پر چڑھ کر دوسری طرف جانا پڑے گا اس نے کہا کیا تم میرا ساتھ دوگے یقیناً کیا میں پہلے چھڑوں امران بولا نہیں پہلے میں جاؤں گا مسٹر ڈیکسٹر نے کہا اور پاٹک پر چڑھ کر دوسری طرف کمپاؤنڈ میں اتر گئے اس کے بعد امران نے بھی یہی کیا اور پھر وہ ایک روش تے کر کے برامدے میں آئے یہاں پر گہری تاریخی تھی یہاں صدر دروازے پر بھی تالہ لگا تھا مسٹر ڈیکسٹر نے کہا تم پاٹک پر نظر رکھنا میں قفل کولنے جا رہا ہوں میری نظر پاٹک پر ہے پاپا لیکن اگر کسی نے چور سمجھ کر گولی مار دی تو مجھے بے حد افسوس ہوگا آپ خود سوچئے تم درو نہیں مسٹر ڈیکسٹر نے کہا لیکن اس کی آواز کام رہی تھی تقریباً پدرہ میرے تک کسی اوزار سے تالہ کولنے کی کوشش کرتا رہا لیکن کامیابی نہ ہوئی نہیں کلتا اس نے تک ہار کر کہا اچھا اب آپ یہاں آ جائیے میری جگہ پر امران بولا کیا تم کل سکوگے مشکل سے آدھا منٹ لگے گا مجھے تو آؤ یہ حقیقت ہے کہ امران نے آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیا چلو چلو مسٹر ڈیکسٹر اس کے شادے پر ہاتھ رکھ کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا تو بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو رہداری میں پہنچ کر مسٹر ڈیکسٹر نے ایک چھوٹی سی ٹورچ روشن کر لی اور وہ دونوں اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے انہیں زیادہ تر کمرے خالی نظر آئے پوری عمارت میں صرف دو ایسے کمرے مل سکے جن میں کچھ سامان دکھائی دیا تھا ان میں سے ایک تو سونے کا کمرہ معلوم ہوتا تھا اور دوسرا نشست کا مسٹر ڈیکسٹر سب سے پہلے خوابگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا ہی سی دیر میں وہاں کا سارا سامان الٹ پلٹ کر ڈالا یہ کسی عورت ہی کی خوابگاہ معلوم ہوتی تھی کیونکہ وہاں انہیں مردانہ ملبوسات نہیں ملے زنانہ کپڑے البتہ برامد ہوئے اور وہ کسی یورپین ہی عورت کے ہو سکتے تھے پھر وہ نشست کے کمرے میں آئے عمران ناچانی کیوں مسکرہ رہا تھا لیکن جب بھی مسٹر ڈیکسٹر کی نظر اس کی طرف اٹھتی وہ اسی طرح سنجیدہ نظر آنے لگتا جیسے اس کے ہونٹوں نے برسوں سے مسکراہت کی شکل تک نہ دیکھی ہو نشست کے کمرے میں دو علماریاں بھی تھی اور ایک لکھنے کی میز بھی نظر آ رہی تھی یہاں مسٹر ڈیکسٹر کا انہماک پہلے سے بھی زیادہ پڑ گیا وہ میز پر رکے ہوئے کاغسات پر ٹوٹ پڑا کچھ دیکھ تک میز پر چکا رہا پر علماریو کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ عمران کے حلق سے ایک خمزدہ سی آواز نکلی مسٹر ڈیکسٹر اچھل پڑا دروازے میں چار آدمی نظر آ رہے تھے جن کے چہروں پر سیاہ نقابی تھی اور ہاتھوں میں ریوالور اور یہ کہنا فضول ہی ہوگا کہ ریوالوروں کا رخ انہی دونوں کی طرف تھے مسٹر ڈیکسٹر نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو ایک نقاب پوش نے گرچ کر کہا مسٹر ڈیکسٹر کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے لیکن عمران پہلے ہی کی طرح کڑا آنکھیں پاڑ پاڑ کر انہیں گورتا رہا کیا تم نے نہیں سنا نقاب پوش نے عمران سے کہا سن لیا ہے عمران بڑی سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو عمران نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا دیا دونوں نقاب پوش پھر گھرچا پھر میں اپنی نا کیسے صاف کروں گا عمران نے بولپن سے کہا مجھے زکام ہو گیا ہے میں گولی مار دوں گا نہیں تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ میں تو نہیں اٹھاؤں گا تم گولی مار دو عمران نے کسی زندی بچے کے سے انداز میں کہا ہاتھ اٹھا دو مسٹر ڈیکسر نے اس سے کہا اچھی بات ہے پاپا عمران ایک طویل سانس لے کر بولا آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا ورنہ چار کیا چار سو ریوالور بھی میرے ہاتھ اوپر نہیں لے جا سکتے عمران نے ہاتھ اٹھا دیئے تم لوگ کون ہو نقاپوش نے دو چار ختم آگے بڑھ کر کہا ممم میں عمران حکلایا ٹونی ٹوم ہلز ایک کمرشل آرٹسٹ اور یہ پاپا ہش تم خاموش رہو مسٹر ڈیکسٹر بڑھ بڑھ آیا پھر نقاپوشوں سے بولا تم لوگ اپنے متعلق بتاؤ تو بہتر ہے کیونکہ تم نے اپنے چہرے بھی چھپا رکھے ہیں کیا تم وسیعت کے بغیر ہی مر جانا چاہتے ہو نقاپوش نے تنزیہ لیچے میں کہا مار ڈالنے کی دھمکیاں میرے لئے کوئی وقت نہیں رکھتیں مسٹر ڈیکسٹر لپروہی سے بولا ویسے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے نگار سیا کا پتہ بتا دو ہو تم لوگ نقاپوش نے ایک طویل سانس لیا اور خاموش ہو گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے دفتاً اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کچھ کہا اور پھر وہ چھارو اتنی تیزی سے باہر نکل گئے کہ ڈیکسٹر کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا اسے ہوش اس وقت آیا جب اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور تالے میں چابی گھومنے کی آواز نے تو اسے پاگل ہی کر دیا وہ دروازے کی طرف جبتا اور اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا مگر بے سوت دروازہ تو باہر سے تالہ ہو چکا تھا ہائے پاپا اب کیا ہوگا عمران کر رہا مگر پاپا بیچارہ کیا جواب دیتا وہ خود ہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا یہ اپنے کہان لاکر پسا دیا عمران نے پھر کہا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رو پڑے گا سبر کرو لڑکے سبر مسٹر ڈیکسٹر مستربانہ انداز میں بولا کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے گی کتنی دیر میں نکل آئے گی خاموش رہو ڈیکسٹر لنگ چلن جلا گیا ارے واہ عمران ہاتھ نچا کر بولا پہلو چورو کی طرح گسے اور پھر اس طرح چوہ دان میں پس گئے لڑکے خدا کیلئے خاموش رہو مجھے سوچنے دو سوچو عمران برو سا مو بنا کر بولا دس منٹ گزر گئے لیکن مسٹر ڈیکسٹر سوچتا ہی رہا مسٹر ڈیکسٹر پھر جل لگیا تو میں کچھ سمجھے بغیر کیسے سوچوں گا یہ چمارسیا کون ہے جس کے مطالق تم نے ان لوگوں سے پوچھا تھا نگارسیا ڈیکسٹر نے تصیح کی وہی لڑکی جس کی تصویر تمہارے فائل میں تھی اس نے تمہیں اپنا نام غلط بتایا تھا ہائے نہیں عمران نے حیرت ظاہر کی ہاں لڑکے اس نے تمہیں اپنا نام غلط بتایا تھا کیا وہی کوئی چور لڑکی ہے نہیں ایسا نہیں ہے پھر تم اس طرح یہاں کیوں آئے تھے کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے پاپا فضول باتیں نہ کرو وہ بیلجیم کی شہزادی ہے ارے باپ رے عمران دونوں ہاتھوں سے سینہ تام کر پرش پر بیٹھ گیا کیوں کیا ہوا شہزادی تھی میرے خدا میں نے اسے گاڑی سے گود میں لے کر اتارا تھا عمران اس بری طرح کامپنے لگا جیسے چاڑے کا بخار چڑ گیا ہو اسے مسٹر ڈیکسٹر ہسنے لگا پھر عمران کا شانہ تپ تپا کر اسے فر سے اٹھاتا ہوا بولا شہزادی تھی کوئی شیرنی نہیں تم اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو اب مجھے یاد آیا نگار سیا عمران اپنے خوشک ہونٹوں پر زبان پیرتا ہوا بولا وہ یہاں سرکاری دورے پر آئی تھی یک بیگ گورنمنٹ ہاؤس سے غائب ہو گئی شاید میں نے کسی اخبار میں پڑھاتا مگر اخبار میں یہ بھی تو تھا بات پر ظاہر ہو جائے ہاں اخبارات میں یہی خبر آئی تھی لیکن لیکن کیا پاپا حقیقت کا علم میرے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے حقیقت کیا ہے پاپا دیئر وہ تمہیں نہیں بتائی جا سکتی کسی کو بھی نہیں بتائی جا سکتی پھر میں کیسے سوچ سکوں گا پتہ نہیں وہ لوگ واپس آ کر کس طرح سے پیش آئیں عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا اور مسٹر ڈیکسٹر سوچنے لگا بولو پاپا مجھے بتاؤ ممکن ہے میں اسے تلاش کرنے میں تمہاری مدد کر سکوں ورنہ تم اس اجنبی ملک میں تنہا کیا کر سکو گے تم بھی کیا کر سکو گے نیم دیوانے لڑکے کچھ بھی نہیں عمران سر ہلا کر بولا میں تو اسی لئے پیدا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ مار ڈالا جاؤں تم کیا سمجھتے ہو پاپا کیا وہ لوگ ہماری دعوت کا انتظام کرنے گئے ہیں مسٹر ڈیکسٹر پھر کچھ سوچنے لگا اس کی آنکھوں میں الجن کے آثار تھے آؤ اس نے توڑی دیر بات کہا ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں اور تم کسی طرح بچ سکو اسی لئے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا تم براہ کرم میرے ملک کے سفیر کو ان حالات سے آگاہ کر دینا بلکل قطعی تم مطمئن رہو پاپا میں تمہارے لئے جان بھی دے سکتا ہوں میں یہاں آنے سے قبل بادشاہ کے محافظ دستے کا کمانڈر تھا اور شاہی محل کے بیشتر رازوں کا علم بھی رکھتا تھا میرے ایک ماتحت آفسر کیپٹن راگوین کی نگارسیا سے محبت میرے لئے پوشیدہ نہیں تھی خود نگارسیا بھی اس پر جان دیتی تھی میں نے راگوین کو بہت سمجھایا کہ وہ اس خب سے باز آ جائے لیکن اس نے بڑی قسمیں کہیں کہ وہ سب کچھ غلط ہے اس کا شہزادی نگارسیا سے کوئی تعلق نہیں میں خاموش ہو گیا لیکن میری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی رہی اور شہزادی بھی اس کے لئے پاگل ہو رہی تھی آخر شاہی خاندان کے کچھ افراد کو اس کا علم ہو گیا اور راگوین کو ملک بدر کر دیا گیا شہزادی بہت روئی پیٹی مگر یہ شاہی خاندان کے وقار کا سوال تھا اور میں تمہیں بتاؤں جس دن شہزادی یہاں سرکاری دورے کے لئے پہنچی تھی راگوین مجھے دکھائی دیا تھا یہاں عمران نے حیرت سے دہر آیا ہاں یہاں لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جائے گی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہزادی شاہی خاندان کا وقار اس طرح خاک میں ملائے گی مگر پاپا تم نے اپنے سفیر کو اس بات سے کیوں نہیں متعلق کیا بدنامی کے خیال سے میں نہیں چاہتا کہ ہمارا شاہی خاندان ساری دنیا میں بدنام ہو جائے اسی لئے اسے شہزادی کی افتاد طبعہ نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی گئی ممکن ہے ہم اسے پانے میں کامیاب ہو ہی جائیں اور میں قسم کا چکا ہوں کہ راگوین جہاں کہیں بھی نظر آیا اسے بے دریغ پتل کر دوں گا تو تم نے صحیح حالات سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا نہیں تمہارے یہاں کا محکمہ سراغ رسانی بڑی جدو جہد کر رہا ہے لیکن اسے بھی صحیح حالات کا علم نہیں اور لڑکے میں تم پر اعتماد کرتا ہوں تم میرے ملک سفیر کے علاوہ اور کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرنا نے کہا نہیں یہ ناممکن ہے وہ ایسے وقت میں اس شہر سے بھی نکلنے کی حمد نہیں کریں گے جبکہ ان کے لیے اتنا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے سارے ملکی خفیہ پولیس حرکت میں آ گئی ہے اور پھر راگوین کو اس طرح بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ میک اپ کا ماہر ہے شہزادی کی صورت بدل دے گا اور اپنی بھی جب ہنگامہ فروہ ہو جائے گا تو دونوں چپ چاپ کسی طرف نکل جائیں گے شہزادی کی تصویر تو ہے میرے پاس عمران کچھ سوچتا ہوا بولا لیکن راگوین کی تصویر بھی کہیں سے مل سکے گی ہاں میرے پاس ایک گروپ پوٹو ہے جس میں وہ بھی موجود ہے اچھا تو پاپا اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیا مطلب میسٹر ڈیکسٹر چونکر اسے گورنے لگا مطلب یہ کہ یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیسے کیا کروگے تم ممکن ہے کہ باہر زیادہ آدمی موجود ہوں پرواہ مت کرو پاپا میں اپنے وقت کا ہر کولیس ہوں اس دروازے ہی کو کار کر پینک دوں گا لڑکے پسپ خاموش رہو مجھے کچھ سوچنے دو میں چوہوں کی طرح مرنا پسند نہیں کروں گا سوچو میں اپنا کام شروع کرنے جا رہا ہوں عمران دیوار پر ہارٹ ٹیک کر پہلوانوں کی طرح زور کرنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کی طرف مڑا اور اس وقت مسٹر ڈیکسٹر کی حیرت قابل دیت تھی جب عمران کی ایک ہی ٹکر سے دروازہ چوکٹ سمیت اچھل کر رہداری میں چاپڑا عمران نے بھی رہداری میں چلانگ لگائی پاپا ڈھیار اس نے رہداری سے ڈیکسٹر لنک کو آواز دی آپ اگر سوچ چکے ہیں تو آجائیے کرنل ڈیکسٹر لڑکڑاتا ہوا باہر نکلا چلو چپ چاپ نکل چلو مسٹر ڈیکسٹر نے سرگوشی کی نہیں میں تو یہاں کڑا ہو کر ایک گیت گاؤں گا پاپا میں بیس وی صدی کا ہر کولیس جو ہوں چلو مسٹر ڈیکسٹر اس کا بازو پکڑ کر صدر دروازے والی رہداری کی طرف کینچنے لگا عمران نے اس کے خلاف جدو جہت نہیں کی صدر دروازہ بھی باہر سے بنتا لیکن وہ ایک کمرے کا دروازہ کل کر باہر آگئے شاید وہ ہمارے متعلق کسی کو اطلاع دینے گئے ہیں مسٹر ڈیکسٹر بولا ہو سکتا ہے کیا ہم ان کا انتظار کریں گے عمران نے پوچھا تم طاقتور ضرور ہو مگر اقل سے خالی مسٹر ڈیکسٹر نے کہا چلو اب تہرنا موڈھی کو دعوت دینا ہوگا اچھا تو چلو میں تو وہی کروں گا جو تم کہو گے وہ دونوں پاٹک سے گزر کر سڑک پر آئے اور توڑی ہی دیر بعد ان کی کار چل پڑی کرنل ڈیکسٹر عمران کو اپنی کوٹی ہی کی طرف لے کر جا رہا تھا تقریباً گیارہ بجے شب کو عمران اپنے فلیٹ میں پہنچا اس نے بیکن سٹریٹ کے المر ہاؤس والی قیامگاہ کا رخ نہیں کیا تھا اسے پیاز کی طرف سے خدش آتا کہ اس نے وہاں کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور مچائی ہوگی یہ عمران کی ایک کامیاب رات تھی اور وہ کافی مسرور نظر آ رہا تھا اس نے فون پر بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے فوراں ہی جواب ملا تم بہت اچھے رہے بلیک زیرو تم نے جس خوبصورتی سے اس دروازے کو سٹ کیا تھا اس کی داد نہیں دی جا سکتی مجھے طاقت زیادہ نہیں لگانی پڑی تھی میں تو ڈر رہا تھا جناب کہ کوئی کچھا پن نہ رہ گیا ہو لیک زیرو نے کہا تم بہت اچھے رہے مگر تمہارے ساتھ تین آدمی اور کون تھے سفدر چوہان اور تنویر لیک زیرو نے جواب دیا وہ بیچارے مجھے ایکس ٹو سمجھتے رہے بلکہ میں نے ایکس ٹو کی حیثیت سے انہیں فون کر کے اس کام کے لیے طلب کیا تھا بہت اچھے ہاں فیاس کا کیا رہا فیاس دوسری طرف سے آواز آئی جب وہ ڈیکسٹر کی کمپون میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے جسم پر کئی گندے انڈے ٹوٹ گئے اور پھر شاید وہ غسل خانے کے لیے واپس چلا گیا اس کے بعد میں نے ڈیکسٹر لنگ کی کوٹی ایلمر ہاؤس اور بیلجیم کے سفارت خانے کی ٹیلی فون لائنیں خراب کر دیں گوڈ ویری گوڈ میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں بلیک زیرو مہربانی ہے آپ کی چناب مگر کیا آپ مجھے اس راز میں شریک کر سکیں گے ضرور ضرور میں تمہیں اس مہم کا انچارج بنا چکا ہوں سنو یہ سب کچھ میں نے اسی لئے کیا تھا کہ نگارسیا کے متعلق ان حقائق سے واقف ہو سکوں جن کا علم ہماری حکومت کو نہیں ہو سکا بیلجیم کے سفارت خانے ہی سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ کرنل ڈیکسٹر لنگ اس کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی خاص بات جانتا ہے لہٰذا مجھے اس کی زبان کو لوانے کے لئے اتنا کڑا کرنا پڑا کیا وہ بات آپ نے معلوم کر لی ہاں بالکل عمران نے کہا اور ڈیکسٹر لنگ سے جو کچھ بھی معلوم کر سکاتا دہرا دیا اب ہی کا کامتہ جناب اور کسی سے یہ نہیں ہو سکتا تھا بلیک زیرو بولا اب مسٹر کرنل ڈیکسٹر لنگ میرے پنجے سے نہیں نکل سکتا مگر اب وہ اس امارت کے پیچھے ضرور پڑ جائے گا نہیں وہ اتنا احمق بھی نہیں ہے وہ اس فکر میں ہے کہ اس بات کے پہلنے سے پہلے ہی کیپٹن راگوین کو تلاش کر کے قتل کر دے ہاں دیکھنے نینا بلیک زیرو تمہاری اصل شخصیت میرے دوسرے ماتہتوں پر نہ ظاہر ہونے پائے نہیں جناب حد تل امکان ایسا نہ ہونے دوں گا آپ مطمئن رہیں ویسے تو میں تمہاری طرف سے مطمئن ہی ہوں ہاں تو کیا اب آپ ایلمر ہاؤس واپس جائیں گے ایلمر ہاؤس واپس جا کر کیا کروں گا مقصد تو حل ہو گیا ہے میں تو اب دیکسٹر لنگ کی کوٹی ہی میں قیام کروں گا چی پلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی ہاں یہ اس کی پیشکش ہے وہ کہتا ہے کہ خود اسے بھی مصوری سے بے حد دلچسپی ہے اسی لیے وہ اپنی لڑکیوں کو بھی مصوری سے کانا چاہتا ہے بہرحال تو مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فیاز نے میرا راز میسیس ہرٹسن پر تو ظاہر نہیں کیا ابھی آدھا گھنٹے کے اندر معلوم کر کے بتاتا ہوں سر کہہرو اگر فیاز اس تک نہ پہنچ سکا ہو تو مجھے اسی پبلک ٹیلی فون بوچ سے متعلق کرنا جو ایلمر ہاؤس کے قریب ہے بہت بہتر جناب امران نے سلسلہ منقطع کر دیا پھر بیس منٹ بعد ہی اس نے بلیک زیرو کی کال ریسیو کی تو کہہ رہا تھا نہیں جناب میسیس ہرٹسن تک فیاز اپنی بات نہیں پہنچا سکا بہت اچھا تم وہی ٹہروں ٹیک پنڈرہ منٹ بعد ایلمر ہاؤس پہنچ کر میرا سامان وہاں سے اٹھوا لینا اور اسے دانش منزل میں پہنچا دیا جائے بہت بہتر جناب میسیس ہرٹسن سے کہنا کہ میسٹر ٹوم ہلز کے چچا نے سامان منگوایا ہے امران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا پھر اس نے میسیس ہرٹسن کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے فوراں ہی جواب ملا وہ شاید ابھی تک اپنے آفس ہی میں موجود تھی ہیلو ممی پلیز امران بولا میں نے اتنی رات گئے آپ کو تکلیف دی ہے بات یہ ہے کہ میرے ایک چچا مل گئے ہیں میں تو انہیں نہیں پہچانتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھے ماہ سے تمہاری تلاش میں ہوں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے شاید تم مر گئے ہو کیونکہ جس ٹرین سے تم سفر کر رہے تھے وہ کسی دوسرے ٹرین سے لڑ کر تباہ ہو گئی تھی مگر ممی میں یہ سب کچھ کیسے باور کرلوں آپ ہی بتائیے میرا خیال ہے کہ میں نے پانچ سال سے ریلوے ٹرین کی شکل تک نہیں دیکھی وہ کہتے ہیں ٹرین لڑ گئی تھی میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں مسٹر ٹوم ہلز کس بات کی مبارک بات ممی یہی کہ بالاخر آپ اپنے آدمیوں میں پہنچ گئے مجھے بہت خوشی ہے مسٹر ٹوم ہلز مگر کیا آپ کبھی کبھی ملتے رہیں گے ضرور ممی میں آپ کو کبھی نہ بھلا سکوں گا وہ دیکھئے میرے چچا اپنے سیکرٹری کو آپ کے پاس روانہ کر چکے ہیں میرے ذمہ آپ کی جو رقم نکلتی ہے اس سے وصول کر کے میرا سامان دے دیجئے گا رقم پھر آ جائے گی مسٹر ٹوم ہلز ممی آپ کو چھوڑتے وقت میں بھی خود کو بہت زیادہ مغموم محسوس کر رہا ہوں امران بر رہی ہوئی آواز میں بولا آپ کی محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی بہرحال اگر میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدارہ معاف کر دیجئے گا ویسے میں آپ کو بالکل اپنے بچے کی طرح سمجھتی رہی ہوں میزز ہرسن کی آواز آئی بس ممی بس امران کی آواز حلق میں پھننے لگی اور ایسا معلوم ہوا جیسے وہ دھاڑے مار کر رونے لگے گا اس نے پھر کہا آپ ایسی باتیں نہ کیجئے ورنہ میں پھر واپس آ جاؤں گا آپ کے علاوہ اور کون میری ممی ہو سکتی ہے ویسے میرے چچا کہہ دے ہیں کہ میری ممی اور میرے پاپا شاداب نگر میں ہیں بلا بتائیے میں کیسے یقین کر لوں نہیں بیٹے تم چچا کے ساتھ واپس جاؤ میں تمہاری لئے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی خدا تمہاری یاداش واپس کر دے پھر میسیس ہرٹسن نے سلسلہ منقطع کر دیا اور امران ریسیور رکھ کر سچ مچ آنسو خوش کرنے لگا پھر بچوں کی طرح کل کلا کر ہس پڑا ساتھ ہی پاگلوں کی طرح بڑھ بڑھ آیا بھی میرا پیشہ میں کیا کروں میسیس ہرٹسن مجھے خدا معاف کریں چلنا میں وہ خاموش کڑا رہا پھر اس نے فیاس کے نمبر ڈائل کیے ہیلو دوسری طرف سے کچھ دیر بعد آواز آئی میری یاداش واپس آگئی ہے سوپر فیاز امران نے بہت زیادہ مسرور لہجے میں کہا میں تمہاری ہڈیاں تک بیز ڈالوں گا پھر لوگ انہیں سرما اہل نظر کہیں گے اور تمہیں سرمے والا یاداش واپس آنے کے بعد ظاہر ہے کہ میں اپنے فلیٹ میں واپس آگیا ہوں گا اور وہی فلیٹ تمہارے لئے جہانم بن جائے گا تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اسے بھی گولی مار دو سرکاری معاملات میں کسی کی بھی مداخلت نہیں برداشت کی جا سکتی میرے خدا اچھا یہ بتاؤ اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو ڈیڑی یتیم ہو جائیں گے مجھے یاد نہیں کہ باپ کے مرنے سے بچے یتیم ہوتے ہیں یا بچوں کے مرنے سے باپ دیکھوں گا دیکھوں گا کہ تم کس طرح تیز رفتار سے زبان چلا سکتے ہو زبان سے زیادہ ہاتھوں کی رفتار ہے سوپر پیاز جب دل چاہے عزمالے نا عمران بولا آج گیارہ بجے تک میں ٹونی ٹوم ہلز تھا تیگ گیارہ بج کر پانچ منٹ پر میری یاداش واپس آئی اور مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ہے کہ میرا نام دراصل میٹر لنک ہے اور میں ڈیکسٹر لنک کا بتی جا ہوں کرنل ڈیکسٹر لنک تم سمجھتے ہو نا خوب سمجھتا ہوں فیاز کی آواز سے ساب ساب ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دان پیس رہا ہے اور تم سر پر ہاتھ رکھ کے رو گے کمر پر سوپر فیاز میں ہمیشہ کمر پر ہاتھ رکھ کر روتا ہوں تاکہ میدے پر کوئی برا اثر نہ ڈالے ہاں سنو میں کل سے ڈیکسٹر لنک کی کوٹی پر ہی ملوں گا اس کا بتیجہ ٹہران آ فیاز نے کچھ کہے بغیر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا امران کے ہونٹوں پر ایک شدید سی مسکراہت تھی دوسری صبح کیفٹن فیاز کے لئے شاید منحوس تھی کیونکہ جیسے ہی اس نے آفس میں قدم رکھا اسے ڈائریکٹر جنرل صاحب کے دفتر میں اپنی تلبی کی اطلاع ملی لیکن یہ گوئی ایسی بات تو نہیں تھی جس کی بنا پر اس صبح کو فیاز کے لئے منحوس قرار دیا جا سکتا بات تو دوسری ہی تھی جو اس پر بم کی طرح گری دائریکٹر جنرل رحمان صاحب نے کہا وزارت خارجہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ نگارزیا کے سلسلے میں میرا محکمہ قطعی خاموشی اختیار کر لے فیاز کی آنکہ حیرت سے پیل گئی اور سب سے پہلے اسے اپنی شکستہ خیال آیا پچھلی رات اس نے امران کو جو دھنکیاں دی تھی اب انہیں عملی جامعہ نہ پہنا سکے گا بہرحال رحمان صاحب پھر بولے اب اس کیس کو بالکل ختم کر دو یہ معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آسکا میں سمجھتا ہوں فیاز بر رہی ہوئی آواز میں بولا کیا سمجھتے ہو رحمان صاحب اسے گورنے لگے امران کیا بکواس ہے رحمان صاحب نے برا سا مو بنایا امران کی کیا حقیقت ہے یہ وزیر خارجہ کا حکم ہے سرسلطان کا نہیں جو اس گھدے سے اکثر کام لیتے رہے ہیں آپ یقین کرے یا نہ کرے جناب امران کے علاوہ اور کسی کی یہ حرکت نہیں ہو سکتی وہ کل تک ٹونی ٹوم ہلز تھا اور آج اس کا نام میٹر لنک ہے اور وہ خود کو کرنل ڈیکسٹر لنک کا بتیجہ ظاہر کر رہا ہے یہی نہیں بلکہ آج صبح سے وہ مستقل طور پر اس کی کوٹی میں شفٹ کر گیا ہے رحمان صاحب اس انداز میں اسے گورنے لگے جیسے اس کی بکواس پر یقین نہ آیا ہو پھر انہوں نے کہا تم میرے آفس میں بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہو اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے یہی سے فون کروں کرو رحمان صاحب نے غیر ارادی طور پر کہا فیاز نے اٹھ کر ڈیکسٹر لنک کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے بولنی والی کوئی لڑکی تھی کیا مسٹر ٹونی ٹوم ہلز یہاں موجود ہیں جی ہاں ذرا انہیں فون پر بلا دیجئے ہولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے امران کی آواز آئی ہلو فیاز ڈائریکٹر جنرل صاحب تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں فضول ہے فیاز تم کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو بلکہ مجھے خچیا ہے کہ کہیں تم اس طرح اپنی زندگی ہی نہ برباد کر بیٹھو فیاز نے ریسیور رحمان صاحب کی طرف بڑھا دیا امران بدستور بکواس کیے جا رہا تھا کہیں تمہاری بیوی کو ناک پر ہاتھ رکھ کر نہ رونا پڑے ویسے میں اسے مشورہ دوں گا کہ اگر وہ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روئے تو بہتر ہے تاکہ تمہیں کچھ احساس ہو اپنی یتیمی کیا کیا بک رہا ہے رحمان صاحب غر رہے ارہب ڈیڑی وہاں تیرا کیا کام میں نے ایک چچا تلاش کر لیا ہے ڈیڑی اور وہ بیلجیم کا باشندہ ہے اب ارادہ ہے کہ اگلے سال والدین کو تلاش کرنے ہالینڈ چلا جاؤں تیسی والدین مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے یو ڈرٹی سوائن رحمان صاحب نے کہا اور ریسیور ایک جڑکے کے ساتھ کریڈل میں ڈال دیا ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا وہ فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر بولے جاؤ فیاض بھی بکلا گیا تھا وہ چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل آیا مسٹر ڈیکسٹر کمرے میں ٹہل رہا تھا اور عمران احمقانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹا ہوا آتشتان کو گورے جا رہا تھا تفتن کرنل رکھ کر بولا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے نہیں پاپا میں کیا جانوں تاکہ تم کسی سے نہ مل سکو میں ویسے ہی کب کسی سے ملتا ہوں مجھے اتنا واقعی نہیں ملتا کہ کسی سے مل سکو ایما کا ہاتھ بہت اچھا ہے وہ بہت جلد ایک اچھی آرٹس بن سکتی ہے میں دن رات اس کے ساتھ محنت کروں گا آپ مطمئن رہیے ٹھیک ہے تم اسے مصوری کی تعلیم دے سکتے ہو لیکن اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا ارے کیوں عمران حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا تم ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئے ہو غلطی میری ہی تھی آخر میں اتنا نروز کیوں ہو گیا تھا مجھے وہ راز تم پر ظاہر نہ کرنا چاہیے تھا وہ اب بھی راز ہی ہے پاپا میں کس سے کہنے جا رہا ہوں عمران نے سادت مندانہ انداز میں کہا مگر کرنل ڈیکسٹر اس جواب پر دھیان دیے بغیر بولا تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی گھر کا سا آرام محسوس کرو گے لیکن تم اس وقت تک یہاں سے نہیں نکل سکو گے جب تک نگار سیا کا سراغ نہ بل سکے چلیے یہی صحیح عمران سر ہلا کر بولا اس میں میرا کیا نقصان ہے میرا ویسے بھی دل نہیں چاہتا کہ آسمان دیکھوں مگر بعض مجبوریوں کی بنا پر گر چھوڑنا ہی پڑتا ہے میں ایک کمرشل آرٹس ہونا تم دھوکہ تو نہیں دوگے کرنل ڈیکسٹر اس کی آنکوں میں دیکھتا ہوا بولا نہیں بلا اپنے پاپا کو دھوکہ دوں گا تمہاری نگرانی کے لئے ہر وقت یہاں دو مسلح آدمی موجود رہیں گے تم باہر نہیں جا سکو گے اور اگر تم نے اس کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار خود ہو گے آپ بیکار ان دونوں آدمیوں کو تکلیف دے رہے ہیں کرنل ڈیکسٹر کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے چلا گیا عمران مسکراتا رہا اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کرنل ڈیکسٹر اس طرح پیش آئے گا مگر یہ بھی عمران تھا وہ کسی طرح بھی خود کو بے بس نہیں محسوس کر سکتا تھا مایوسی اس کی شریعت میں حرامتی اور فکر مند ہونا گناہ اس نے جیب سے چیونگم نکالی اور اسے موں میں رکھ کر آہستہ آہستہ چھبانے لگا وہ توڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر میس پر رکھی ہوئی گھنٹی بچائی ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا مادم موزیل ایما کو بیج دو میں آج ہی سے سبق شروع کروں گا عمران نے اسے کہا ملازم چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایما کمرے میں داخل ہوئی پتائیے ایما مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی اور عمران نے نقطے کے متعلق ایک بہت خوش قسم کا لیکچر چھیڑ دیا ایما بور ہو کر پہلو بدلتی رہی پھر جب عمران نے کہا کہ آج کا سبق ختم ہو گیا تو اس نے ایک طویل سانس لی اور اس طرح حشاش بحشاش نظر آنے لگی جیسے مرتے مرتے بچی ہو پھر اس نے عمران کو اسی رومانی موٹ میں لانے کی کوشش شروع کر دی جس میں اسے پہلی ملاقات پر دیکھا تھا اوہ مادم موزیل عمران کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں جب کوئی مجھے میری پچھلی زندگی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تو میرا سر چکرا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اندیرے میں ٹھوکرے کھاتا پر رہا ہوں کچھ عجیب طرح کی خوشبوے میرے ذہن میں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں پھر ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے چاروں طرف چاندنی بکھر گئی ہو آہ عمران ایک ٹنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اور اس طرح اپنی پیشانی رگڑنے لگا جیسے کچھ یادوں کو اپنے ذہن سے کرچ پینکنا چاہتا ہو ایما پل کے جبکائے بغیر اس کی طرف دیکھتی رہی اور عمران کلی ہوئی کڑکی سے خلا میں گو رہا تھا تفتہاں اس نے ایما کی طرف مڑ کر پوچھا کیا پاپا پہلے شاہی محافظ دستے کے کمانڈر تھے ہاں میسٹر ٹوم ہیلز ایما اس طرح بولی جیسے یک بہ گوش میں آگئی ہو مجھے شاہی محافظوں کی وردیاں بڑی اچھی لگتی ہیں پتہ نہیں بیلجیم والوں کی وردی کیسی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے ایما نے پوچھا اوہ ضرور ضرور مادم موزیل مجھے بڑی دلچسپی ہے وردیوں سے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں پاپا کے دستے کے کئی گروپ فوٹو میرے پاس ہیں ایما اٹھ کر چلی گئی عمران نے پھر موں میں چیونگم ڈال لی اسے شاید بیس منٹ تک ایما کا انتظار کرنا پڑا پھر وہ تین بڑی تصویریں لے آئی یہ شاہی محافظ دستے کے تین گروپ تھے آپ ان سب آدمیوں سے ذاتی طور پر واقف ہیں مادم موزیل عمران نے پوچھا اچھی طرح مسٹر ٹوم ہیلز اوہ تو مجھے ان سب کے نام بھی بتائیے مادم موزیل مجھے بیلجیم والوں کے نام بہت پیارے لگتے ہیں اچھا یہ دیکھئے ایما نے کہا اور ایک ایک کے چہرے پر انگلی رکھ کر نام بتانے لگی پھر جیسے ہی اس نے ایک نام کیپٹن پر جیسے راگوین بتایا عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا اوہ کتنا پیارا نام ہے پر جیسے راگوین عمران بڑے غور سے اس دصفیر کا جائزہ لے رہا تھا اور ایما اب دوسروں کے نام بتا رہی تھی جب وہ خاموش ہوئی تو عمران نے کہا واہ ان سب آدمیوں میں مجھے صرف یہ پسند آیا کتنا شاندار آدمی ہے اور کتنا پیارا نام ہے پر جیسے راگوین اور پاپا کے متعلق کیا خیال ہے ان کے متعلق الگ خیال ہے کیونکہ وہ کمانڈر پہ پاپا سے زیادہ شاندار آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا ان کی مونچے بالکل سکندر آزم کسی ہیں ہاں سکندر آزم کی مونچے کب تھی ارے آپ نے اس کی جوانی کی تصویر دیکھی ہوگی عمران نے بولپن سے کہا میں تو اس کے بچپن کی بات کر رہا ہوں بچپن میں مونچے ایما بے تہاشا ہسنے لگی اس وقت عمران کے چہرے پر ہماقت کے علاوہ اور کسی قسم کے آثار نہیں تھے ہسنے کی کیا بات ہے ممکن ہے اس وقت بچپن میں ہی مونچے نکلتی رہی ہو اتنے میں باربرا بھی آگئی عمران کو ناگبو چھڑاتے دیکھ کر اس نے ایما کو استفہامیہ اشارہ کیا مسٹر ٹوم ہیلز کہتے ہیں کہ سکندر آزم بچپن میں پاپا کسی مونچے رکھتا تھا مگر تم یہ تصویریں کیوں لائی ہو باربرا نے کہا میں انہیں دکھا رہی تھی یہ شاہی محافظ دستی کی وردی دیکھنا چاہتے تھے تصویریں رکھ آؤ ورنہ پاپا خفا ہوں گے تم جانتی ہو کہ وہ انہیں کتنی احتیاط سے رکھتے ہیں ایما تصویریں سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی یہ مادام موزیل امہ بہت زدی معلوم ہوتی ہیں عمران نے باربرا سے کہا امہ نہیں ایما آپ نام بہت جلد بھول جاتے ہیں اوہو معاف کیجئے گا یہ حقیقت ہے کہ نام مجھے یاد نہیں رہتے میں آپ کا نام بھی شاید بھول گیا ہوں ریزر سیفٹی ریزر باربر ماسٹر باربرا آہا اسی لئے مجھے مغل شہنشاہ بابر بھی یاد آ رہا تھا وہ سب ٹھیک ہے لیکن پاپا آپ سے خفا کیوں ہو گئے ہیں خفا ہو گئے ہیں عمران نے حیرت سے کہا نہیں تو وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میرے پاپا ممی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو باہر نہ جانے دیا کریں تو اس میں خفگی کی کیا بات ہے میں نے بہتیرے پاپاؤں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح آوارگی سے باز رکھتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتی کیا بات ہے باربرا بڑھ بڑھائی کیا اس تصویر کی وجہ سے جو آپ کے فائل سے برامت ہوئی تھی اوہ اسے تو میں بھول ہی گیا تھا وہ لڑکی انہیں پچھلی رات وہاں نہیں ملی مکان خالی پڑھاتا آخر پاپا کو اس کی تلاش کیوں ہے پتہ نہیں باربرا بولی میں کیا جانوں کیا پاپا نے آپ کو نہیں بتایا نہیں تو مجھے کچھ نہیں بتایا پھر امران خاموش ہو گیا اور باربرا بھی کچھ سوچنے لگی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں سبسکرائبر کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی مدد کی وجہ سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ امران ڈیکسٹر لنک کے یہاں سے خوابگاہ میں رکھ دیا گیا تھا اور خوابگاہ ڈیکسٹر لنک کی ادم موجودگی میں مقفل رہتی تھی امران بڑے سکون اور صبر کے ساتھ ایما کو مصوری کے اہم ترین اصول سمجھاتا رہا اور ایما بور ہوتی رہی وہ تو اس کی اوٹ پٹھانگ باتوں میں دلچسپی لیتی تھی لیکن شاید امران نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ان لوگوں کو بور ہی کرتا رہے گا یہاں اسے دو دن گزر چکے تھے تیسری شام کو کرنل ڈیکسٹر لنگڑاتا ہوا کوٹی میں داخل ہوا سوارت خانے کے دو چھپڑاسی اسے بازووں کا سہارہ دیئے ہوئے تھے اس کے خاندان والے اس کے گردے کٹے ہو گئے کرنل ڈیکسٹر اس طرح ہولے ہولے کر رہا رہا تھا جسے پیر میں شدید تکلیف ہو لیکن اس نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا کہ اس کے پیر پر یک بیگ درد اٹھا تھا جس کا اثر اب بھی باقی ہے توڑی دیر بعد اس نے سب کو اپنی خوابگاہ سے چلے جانے کو کہا سب چلے گئے لیکن عمران اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں کرنل ڈیکسٹر نے اس سے کہا آپ کے پیر میں گولی لگی ہے عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تم کیا جانو کرنل ڈیکسٹر بستر سے اٹھتا ہوا بولا یہ میں آپ کے چہرے سے پڑ رہا ہوں گولی نے شاید ران کا گوشت پار دیا ہے ہڈی محفوظ ہے تو تم باہر گئے تھے کرنل ڈیکسٹر نے برا سا مو بنا کر کہا نہیں پاپا آپ ممی سے پوچھ لیجئے میں ان دنوں بیرونی برامدے تک بھی نہیں گیا پھر تم یہ سب کچھ کیسے کہہ رہے ہو میں نہیں کہتا آپ کا چہرہ کہہ رہا ہے میں اس صدی کا ہر کولیس ہوں پاپا طاقت کا دیوتا دیوتاؤں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے کیونکہ آپ راگوین کی کہانی سے واقف ہیں اسی لئے وہ آپ کو زندہ نہ چھوڑے گا تمہارا خیال غلط نہیں ہے کرنل ڈیکسٹر آہستہ سے بڑھ بڑھایا مگر میں تمہیں دیوانہ سمجھوں یا سید دماغ جو دل چاہیے سمجھئے لیکن اب مجھے آزاد کر دیجئے ورنہ پاپا آپ کو بے حد پچتانا پڑے گا کیا مطلب میں راگوین جیسے لوگوں کا علاج اچھی طرح کر سکتا ہوں مجھے آزاد کر دیجئے ورنہ پھر کنفیوشس جو کچھ بھی کہے گا اسے آپ سننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ویسے میں جب چاہوں یہاں سے جا سکتا ہوں تو کیا دو سو آدمی بھی مجھے نہیں روک سکتے مگر میں ممی اور پاپا کا دل نہیں دکانا چاہتا کرنل ڈیکسٹر خموشی سے اسے دیکھتا رہا امران پھر بولا اس رات لوگوں نے میری توہین کی تھی اور میں اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیتا ہوں میں صرف آٹھ گھنٹے برباد کرنے کے بعد راگوین کے سر پر سوار ہو جاؤں گا میرا خیال ہے کہ میں اس سے واقف ہوں تم اس سے واقف ہو کرنل ڈیکسٹر نے حیرت سے دہرایا میرا خیال ہے لیکن اب وہ راگوین نہیں کہلاتا اور اب اس کے چہرے پر ایسی گنی مونچیں ہیں جیسے آپ رکھتے ہیں لڑکے لڑکے ڈیکسٹر مصدربانہ انداز میں کڑا ہو گیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ابھی حال ہی میں شہزادی کی گمشدگی سے پہلے میں نے اسے کہیں دیکھا تھا اور مونچوں ہی کی وجہ سے پہچاننے میں کچھ دشواری ہوئی تھی مگر اپنی آنکھوں کی وجہ سے وہ ہزاروں میں پہچانا جا سکتا ہے تو پھر بس اب میرے علاوہ اسے کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا مگر تم نے یہ کیسے کہا کہ پہلے اس کی مونچیں نہیں تھی اور اب وہ میری ہی جیسی مونچیں رکھتا ہے میں نے اس کی ایک پرانی تصویر دیکھی تھی اس وقت کی جب وہ شاہی محافظ دستے میں تھا کہاں دیکھی تھی تصویر یہیں مادموزیل ایمہ نے دکھائی تھی وہ مجھے دکھانا چاہتی تھی کہ آپ محافظ دستے کی وردی میں کتنے شاندار لگتے ہیں انہوں نے سبی کے نام بھی بتا دیئے تھے تم بہت شالاک ہو کرنل لیکسٹر اسے غسیلی نظروں سے گورنے لگا پھر بولا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی راگوین کے آدمی ہو میں جانتا تھا آپ کسی نہ کسی موقع پر یہ ضرور کہیں گے امران سر ہلا کر بولا لیکن یہاں میری موجودگی کا کیا مقصد ہے جبکہ باہر آپ پر گولیا چلائی جاتی ہیں کیا میں پچھلی راتوں میں آپ کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا اور کیا اس وقت بھی امران خاموش ہو کر جب میں چیونگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا پھر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو میں ٹونی ٹوم ہلس ہوں اور ازادی چاہتا ہوں لیکن تم نگارسیا اور راگوین کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو اگر وہ لوگ اس عمارت میں میری توہین نہ کرتے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہ ہوتی شہزادیاں انڈے نہیں دیتی اور نہ ہی ان کے عاشق گاڑی میں جھوتے جا سکتے ہیں بدتمیزی سے گفتگو نہ کرو لڑکے اوہ معاف کیجئے گا میں بھول گیا تھا کہ آپ میرے پاپا ہیں کرنل ڈیکسٹر کو سوچنے لگا پھر توڑی دیر بعد بولا تم پر اعتماد کر لینے کو دل نہیں چاہتا کس نے کہا ہے کہ مجھ پر اعتماد کریں عمران نے بھی جلاہٹ کا مظاہرہ کیا آسے کس نے کہا تھا کہ مجھے اس ویران عمارت میں لے جائیں آپ سے کس نے کہا تھا کہ مجھے نگارسیا کی کہانی سنائیں آپ نے خود ہی یہ سب کچھ کیا اور اب مجھے پانسی دینا چاہتے ہیں کرنل ڈیکسٹر پھر خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد ایک ہلکی سی کا راہ کے ساتھ لڑتا ہوا بولا جاؤ میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا لیکن نگارسیا کی کہانی تمہاری زبان پر نہ آنے پائے اگر تم میں کچھ بھی شرافت ہوگی تو تم زبان بن رکنا اور زبان بن رکنے کو اپنا فرض سمجھ لینا میں جاؤں گا کہاں اب میرا ٹکانہ کہاں ہے عمر ہاؤس میں شاید اب جگہ نہ مل سکے میں یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں البتہ یہ خواہش ہے کہ مجھ پر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں ہٹا لی جائیں گی لیکن اپنے افعال کہ تم خود ذمہ دار ہوگے کرنل ڈیکسٹر پھر کر رہا آپ فکر نہ کیجئے پاپا عمران آٹھ بجے کوٹی سے باہر نکلا لیکن تھوڑی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ دو آدمی اس کا تعاقب کر رہے ہیں اس سے پہلے ہی اس کا خدشہ لاحق رہا تھا کرنل ڈیکسٹر اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ ان حالات میں عمران کی نگرانی نہ کراتا ویسے اب عمران کو پروا بھی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب تو ہو ہی چکا تھا البتہ اس نگرانی کی بنا پر کچھ نہیں الجنے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ضرور تھا مثال کے طور پر کرنل ڈیکسٹر صرف شہزادی کی بازیابی اور راگوین کی موت کا خواہاں تھا راگوین کی گرفتاری لازمی طور پر بیلجیم کے شاہی خاندان کی بدنامی کا باعث ہوتی کیونکہ اس کی گرفتاری کے بعد نگارسیا کے عشن کی داستان عام ہو سکتی تھی کرنل ڈیکسٹر نے اسی در سے اتنی رازداری برتی تھی کہ اپنے سفیر تک کو اس کی اطلاع نہ دی تھی لہٰذا ممکنتہ کہ راگوین کا پتہ لگتے ہی وہ اس کے قتل کے در پہ ہو جاتا بگر عمران صرف اس کی گرفتاری کا خواہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں کچھ غیر ملکی لاقانونیت کا مظاہرہ کریں لیکن اسی صورت میں جبکہ کرنل ڈیکسٹر کے آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے کرنل ڈیکسٹر کی خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی یعنی وہ عمران کی آڑ میں اس تک پہنچ کر اس کا کام تمام کر سکتا تھا عمران چلتا رہا تو کیا اگر تاقب کرنے والے دس بھی ہوتے تو وہ ان کی آنکھوں میں دول جونگ کر اپنی راہ لیتا اس نے پیچ در پیچ گلیوں میں انہیں کو چھکر دیئے کہ وہاں کا اندیرہ ان کے لیے بھول بلئیاں بن گیا پھر عمران کو جب اچھی طرح اتمنان ہو گیا کہ وہ بوسنگنے والے شکاری کتے راہ بٹک چکے ہیں تو اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوت سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے یس سر بلیک زیرو کی آواز آئی اٹھارویں سڑک پر ٹارلن ہام کا جوہ خانہ ہے تم جانتے ہو یا نہیں اچھی طرح جانتا ہوں جناب اچھا تو آج تقریباً گیارہ بجے ہاں کیوں وہ جوہ خانے کے لیے لائسنس رکھتا ہے جناب اور وہاں صرف شرفہ جوہاں کلتے ہیں آلہ تفقے کے لوگ ہنگامہ تو مولوی خانوں میں بھی ہو سکتا ہے بلیک زیرو تم کسی باتیں کر رہے ہو اچھی بات ہے جناب میں کوشش کروں گا کوشش نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے یقیناً ہوگا جناب تدبیر سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے اور اپنے سارے آدمیوں کو وہاں لگا دو یا ٹہرو میں خود ہی انہیں متعلق کر رہا ہوں عمران نے سلسلہ منقطع کر کے جولیا کے نمبر ڈائل کیے وہ شاید سونے جا رہی تھی دوسری طرف سے اس کی برائی ہوئی آواز سنائی دی کیا تمہیں علم ہے کہ تم سے ایک ہماقت سرزد ہوئی ہے عمران نے کہا آواز ایکس ٹو کیسی تھی ننن نہیں جناب تم نے عمران کے متعلق کیفٹن فیاس کو کیوں بتایا تھا جولیا خاموش رہی ہیلو ایکس ٹو دھاڑا یس سر جولیا کی آواز کام پر رہی تھی تم اس خفت میں مبتلا ہو گئی ہو کہ عمران اور ایکس ٹو ایک کی شخصیت کے دو روپ ہیں کسی قسم کا بھی خفت ہو تمہارا نجی معاملہ ہے لیکن کسی خفت کی بنا پر فرائض سے مو موڑنا برداشت نہیں کیا جا سکتا سمجھیں میں تمہیں ایک ہفتہ قید تنہائی کی سزا دیتا ہوں جج جناب کچھ نہیں عمران نے سخ لیجے میں کہا تم ایک ہفتہ تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالوگی اور پھر اس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اب وہ تنویر کے نمبر ڈائل کر رہا تھا وہ بھی اتفاق سے گھر پر ہی مل گیا تنویر عمران نے ایکس ٹو کی آواز میں کہا تم جولیا کے سوا اپنے سارے آدمیوں کو لے کر ٹارلنہام کے جوئے خانے میں پہنچ جاؤ یہ اٹاروی سڑک پر ہے تم جانتے ہی ہوگے تمہیں وہاں ٹیک ساڑھے دس بجے پہنچ جانا ہے تم وہاں کسی ہنگامے کا انتظار کروگے جیسے ہی ہنگامہ شروع ہو بجلی اور فون کی لائن کارڈ دینا ہنگامے کو طول دینا بھی تمہارا ہی کام ہوگا جوئے خانے کی کوئی چیز بھی صحیح سلامت حالت میں نہ رہنے دینا جتنی بھی توڑ پوڑ مچا سکتے ہو مچا دینا بہت بہتر جناب تنویر نے کہا پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا کچھ نہیں تمہیں صرف اتنا ہی کرنا ہے ہمارے ساتھ امران بھی ہو گا یا نہیں تنویر نے پوچھا نہیں وہ آج کل اپنی یاداش کو بیٹا ہے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے میرے ہی حکم سے کر رہا ہے تم لوگ اسے دور رہنے کی کوشش کرو سارلنہم کا جوہ خانہ اٹھارویں شعرہ پر واقعہ تھا اسے بریچ کلب بھی کہتے تھے کہا یہی جاتا تھا کہ یہاں ہلکے قسم کا جوہ ہوتا ہے مگر حقیقت یہ نہیں تھی یہاں ہر رات کو لاکو کا جوہ ہوتا تھا مگر چونکہ یہاں کے ممبر اونچے لوگ تھے لہذا قانون کبھی یہاں جانکنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا اس کا مالک تارلنہم ایک غیر ملکی تھا جس نے یہاں کے حقوق شہریت حاصل کر لیے تھے لیکن عام طور پر لوگ اسے پرسرار سمجھتے کیونکہ وہ کلب کے بہتیرے ممبروں کے لیے صرف ایک نام ہی تھا انہوں نے اس کی شکل تک نہ دیکھی تھی کلب کا منتظم ایک دیسی عیسائی تھا اور وہ وہاں ہر وقت مل سکتا تھا جیسے جیسے رات گزرتی یہاں کی رونق بڑھتی جاتی نوٹوں کی سرسراہتیں فضا میں چکراتی کلاس کنکتے لیکن اونچی آواز میں نہ تو کوئی ہستا اور نہ گفتگو کرتا بلکل ایسے معلوم ہوتا جیسے وہ لوگ کوئی بہت بڑا کام انجام دینے کے لیے وہاں آئے ہوں عام قمار خانوں کی طرح یہاں کبھی ہنگامے نہیں ہوتے تھے آج بھی حضب معمول یہاں بہت زیادہ رونق تھی شاید ہی کوئی ایسی میز رہی ہو جس پر کھیلنے والے نہ ہو شراب اور مختلف قسم کے تمباکووں کی ملی جلی بو کی بنا پر فضا کچھ بوجلسی ہو گئی تھی دیوار سے لگے ہوئے کلوک نے گیارہ بچائے اور یک با یک ایک کلی ہوئی کڑکی سے کینوس کا ایک تھیلہ اندر آگیرا دب کی آواز پر لوگ چونگ پڑے کئی آدمی اپنی میزوں پر سے اٹھے بھی اور پھر ایک ویٹر نے تھیلہ کول دیا وہ قیامت ہی تھی تھیلوں سے ہزاروں شہد کی مکیاں نکل کر ہال میں پھیل گئیں اور لوگ چیختے کر راہتے ہوئے ایک دوسرے پر ڈیر ہونے لگے ایکسرو کی پوری ٹیم ہال میں موجود تھی لیکن ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پیر محاورتن بھی پول گئے تھے اور حقیقتن بھی وہ سب بڑی بدحواسی کے عالم میں باہر نکلے اور جدر جس کے سینگ سمائے بھاگتا چلا گیا کیونکہ شہد کی مکیاں باہر بھی آ گئیں تھی امران باہر ایک طرف کڑا سر پیٹ رہا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلیک زیرو اس قسم کا ہنگامہ برپا کرے گا بلا ایسے میں وہ کام کیوں کر ہوتا جس کے لیے امران نے اتنا کھڑا کیا تھا ہال بدستور روشن تھا نہ تو بجلی کی لائن خراب کی جا سکی اور نہ ٹیلی فون کی امران اس طرح پیٹ دبائے کھڑا تھا جیسے بدحضمی ہو گئی ہو ذرا ہی سی دیر میں کلب میں اللو بولنے لگے امران کا دل چاہا کہ وہ مرغہ بن کر بانگ دینا شروع کر دے اب نہ بلیک زیرو کا کہی پتا تھا اور نہ اس کے دوسرے ماتہتوں کا امران نے سوچا کہ غلطی خود اس سے ہوئی ہے اسے چاہیے تھا کہ بلیک زیرو کو پورے حالات اور اپنی سکیم سے آگاہ کر دیتا اس صورت میں بلیک زیرو کم از کم ہنگامے کی نویت تو سمجھ ہی لیتا اس بیچارے سے جو کچھ بھی ہو سکا اس میں اس نے کوتا ہی نہیں کی امران کے علاوہ وہاں کچھ راگیر بھی چلتے چلتے رک گئے تھے کچھ دیر بعد کلب کا عملہ باہر آ گیا ان میں کریح صورت منتظم بھی تھا دفتاً امران چونک پڑا کیونکہ وہاں اسے اپنی ایک پرانی ساتھی روشی بھی نظر آئی وہ کلب کے عملے کے ساتھ ہی باہر آئی تھی امران سوچنے لگا کیا وہ پھر اپنے پرانے پیشے میں داخل ہو گئی ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس کلب میں کیوں نظر آتی امران کو اس خیال سے بڑا دکھ ہوا وہ اسے دوبارہ اس زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس سے ایک بار وہ خود ہی نکل آئی تھی اتفاقاً روشی کی نظر بھی امران پر پڑ گئی اور امران نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دے کے پھر وہ بڑی تیزی سے چلتی ہوئی امران کے قریب آگئی تم اس نے امران کو گورتے ہوئے کہا میں امران حق لائی میں آپ کو نہیں پہچان سکا ادھر آو میرے ساتھ روشی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے بولی تم مجھے نہیں پہچانتے توتے توتے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں وہی نہ جس کی چونج سرخ رنگی ہوتی ہے اور وہ عموماً ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا رہتا ہے لیکن توتے سے تمہارا کیا تعلق جبکہ تم پھر اپنی پرانی زندگی میں چلی گئی ہو تم اللو ہو میں آج کل یہاں اکاؤنٹس کلرک ہوں روشی نے غسیلہ لہجے میں کہا اوہ تب تو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی عمران جلدی سے بولا کیا تم مجھے معاف کروگی کیا یہ حرکت تمہاری تھی کیسی حرکت عمران نے حیرت ظاہر کی میں تو یہاں لوگوں کی بگدر دیکھ کر رو گیا تھا بگدر کیوں ہوئی تھی روشی نے سوال کیا ارے میں کیا جانوں اور یہ گھدے عمران نے رہگیروں کی طرف دیکھ کر کہا میں ان سے بگدر کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا مگر یہ کچھ بتاتے ہی نہیں میں نہیں مان سکتی کہ ایسے موقع پر یہاں تمہاری موجودگی بے وجہ ہے بگدر ہی سب سے بڑی وجہ ہے روشی ڈیئر بگتے ہوئے آدمی مجھے بے حد حسین لگتے ہیں اوہ ہاں کیا یہاں اس وقت تمہاری موجودگی ضروری ہے نہیں میں اپنا کام ختم کر چکی ہوں ویسے بھی میں دن کی ڈیوٹی میں ہوں کچھ دوڑا پچھلا کام باقی تھا اس لئے دو دن سے اس وقت دیا جاتی ہوں اچھا تو آؤ میرے ساتھ عمران نے کہا اور ایک طرف چل پڑا روشی اسے بہت پسند کرتی تھی لیکن اس کی حرکتوں سے نالان تھی پہلے کبھی وہ دونوں ساتھ ہی رہتے تھے لیکن روشی اس کی دائمی غیر سنجیدگی سے تنگ آ کر الگ رہنے لگی تھی عمران اسے اسی شہرہ کے ایک رسٹورانٹ میں لایا کافی کا آرڈر دینے کے بعد اس نے کہا بہت دنوں بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم ہی سی حد تک سنجیدہ ہو گئے ہو روشی بولی یہ کیا قصہ تھا بگدر کیوں ہوئی تھی کسی نے ایک تیلہ اندر پینکا تھا جس میں شہد کی مکیا بری ہوئی تھی اوہ یہ تو ٹارلنہام کے کسی دشمن ہی کی حرکت ہو سکتی ہے کسی ایسے آدمی کی جسے اس قمار خانے سے نقصان پہنچ رہا ہو ہاں جہنم میں جائے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں آج کل میں بہت اداس رہتا ہوں امرنٹنڈی سانس لے کر بولا کیوں؟ روشی مسکرائی میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ لیکن پھر بھی میری مالی حالت درست نہیں ہوئی تارلنہام اپنی جگہ سے ہلے بغیر بھی روزانہ ہزاروں کمہ رہا ہے واقعی اب تمہارے ذہن میں سنجیدگی کے جراسیم پائے جانے لگے ہیں روشی ہسنے لگی یہ تارلنہام کہا رہتا ہے کیوں؟ روشی اسے گورنے لگی بس یوں ہی میں اس سے مل کر قمار خانے چلانے کے دعو پیچ سیکھوں گا اوہ میں سمجھی تم کسی چکر میں ہو اور شہد کی مکیاں مگر توتے شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس قمار خانے کا لائسنس ہے اوہ اچھا لیکن بھلا میں اس چکر میں کیوں پڑنے لگا تم جانتی ہو کہ میں کسی قسم کے کام کرتا ہوں قمار خانے وغیرہ میری لائن کی چیز ہی نہیں ہے تب پھر کوئی اور چکر ہوگا روشنی نے کہا تفتن کلپ کے اسٹاف کے تین آدمی ریسٹورن میں داخل ہوئے ان میں منتظم بھی تھا اوہ تم یہاں ہو کہ تم مل گئی پولیس آگئی ہے اسٹاف کے آدمی بیان دے رہے ہیں تم بھی چھلی جاؤ یہ تمہارے کوئی دوست ہیں جی ہاں اتفاقاً مل گئے یہ بھی بگدڑھی کی وجہ سے وہاں رک گئے تھے اوہ جناب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اگر آپ بھی بیان دے دیں آپ کے بیان کی زیادہ وقت ہوگی کیونکہ آپ کا کلپ سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں عمران نے کہا وہ دونوں کافی ختم کر چکے تھے منتظم نے ایک آدمی ان کے ساتھ کر دیا جو انہیں اپنے ساتھ لے کر کلپ کی طرف روانہ ہو گیا ہال میں پہنچ کر اس کے ساتھی نے زینوں کا رخ کیا اور روشی نے پوچھا کیا پولیس اوپر ہے ہاں مینجر صاحب کے کمرے میں انہوں نے زینیں تے کیے اوپری منزل کے کمرے کی کڑکیا روشن نظر آ رہی تھی ہمراہی اندر داخل ہو گیا روشی اور عمران نے بھی اس کی تقلید کی مگر کمرے میں انہیں ایک بھی باوردی آدمی نظر نہ آیا ویسے وہاں پانچ آدمی کرسیوں پر نصف دائرے کی شکل میں بیٹے ہوئے تھے ایک غیر ملکی تھا اور چار دیسی غیر ملکی کی گھنی اور چڑی ہوئی مونچوں نے عمران کو فوراں ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا ساتھ ہی اسے خطرے کا احساس بھی ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا دیسی آدمیوں میں سے ایک نے ریولور نکالتے ہوئے کہا تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو عمران نے چپ چھاپ ہاتھ اوپر اٹھا دیے البتہ روشی نے کہا آخر کس جرم میں چلو جلدی کرو ورنہ اٹھا دو یہ لوگ اس سے میں معلوم ہوتے ہیں عمران بولا روشی نے بھی ہاتھ اٹھا دیے غیر ملکی اٹھ کر عمران کے قریب آیا اور اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا کچھ نہیں ہے عمران سر ہلا کر دردناک آواز میں بولا میں اے غریب مصور ہوں میری جیبوں میں کبھی اتنے پیسے نہیں رہتے کہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے غیر ملکی نے اس کی جیب سے ایک روبر کی گوڑیا برامت کی اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا چاروں دیسی بھی اٹھ کر اس کے قریب آگئے تمہارا کرنل ڈیکسٹر سے کیا تعلق ہے غیر ملکی نے انگریزی میں پوچھا میں اس کی لڑکی کو مصوری سکاتا ہوں عمران نے جواب دیا اور پھر بولا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں لیکن غیر ملکی کوئی جواب دیے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا اور ان میں سے ایک سے بولا بہرحال وہ اطلاع غلط نہیں تھی غیر ملکی نے پھر عمران کی طرف مڑ کر پوچھا کرنل ڈیکسٹر کی طبیعت اب کیسی ہے آج ان کے پیر میں درد اٹھاتا دو آدمیوں کے سہارے لنگڑاتے ہوئے گر آئے تھے عمران نے جواب دیا روبر کی گوریا ابھی تک غیر ملکی کے ہاتھ میں تھی اور تم اسے کب سے جانتی ہو غیر ملکی نے روشی سے پوچھا سالہ سال سے روشی نے جواب دیا ایک بہت اچھا مصور ہے میرا نام ٹونی ٹوم ہلز ہے عمران جلدی سے بول پڑا کرنل ڈیکسٹر کے یہاں آنے سے پہلے میں بیکن سٹریٹ کے علمر ہاؤس میں رہتا تھا وہ میسیس ہرٹسن کا بورڈنگ ہے نا وہاں طبعاً غیر ملکی نے اس دیسی کی طرف مڑ کر کہا جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا یہ کیا گدہ پن ہے ریوالور رکھ لو تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی بھلا یہ آدمی یہاں شہد کی مکیاں کیوں پینکنے لگا یہ تو میرے ایک گہرے دوست کا ملازم ہے عمران کے چہرے پر پیلی ہوئی ہماقت اور زیادہ گہری ہو گئی تھی دیسی نے ریوالور جیب میں رکھ لیا پھر غیر ملکی عمران کی گڑیا واپس کرتا ہوا بولا آؤ بیٹو تم دونوں کو غلط فہمی کی بنا پر بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اس نے عمران کا شانہ تپ تپایا ایک آدمی دوسرے کمرے سے مزید دو کرسیاں لیا اور وہ بیٹھ گئے غیر ملکی عمران سے اس کے مطالق معلومات حاصل کرتا رہا عمران نے ایک ایسے ہی آدمی کا رول پھر ادا کرنا شروع کر دیا تھا جو اپنی یاداش کو بیٹا ہو کچھ دیر بعد چاروں دیسی اٹھ کر چلے گئے شاید غیر ملکی نے انہیں اس کے لئے اشارہ کیا تھا میں اپنے دوست کرنل ڈیکسٹر کے لئے بہت مغموم ہوں مگر وہ ایک وہمی آدمی ہے پیر کے درد کا آرزہ نیا نہیں اسے لاحق ہوئے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں لیکن وہ نہ جانے کیوں علاج اور مالجہ دونوں سے دور بھاگتا ہے چی ہاں عمران سر ہلا کر بولا انہوں نے آج بھی ڈاکٹر کو بلوانے سے انکار کر دیا تھا اور کسی کو بھی اپنے کمرے میں نہیں ٹہر نے دیا ہاں وہ بڑا وہمی اور جھکی ہے لیکن اگر تم چاہو تو اس پر اور اس کے خاندان والوں پر احسان کر سکتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں عمران حیرت سے پوچھا اس کا علاج غیر ملکی نے سنجیدگی سے کہا اس طرح میں بھی ایک بار اسی مرض میں مفتلا ہو گیا تھا جس دعویٰ سے مجھے فائدہ ہوا تھا میں نے کئی بار اس پر آزمانی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا میرا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے استعمال کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی اندر سہتیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنے گروالوں اور دوستوں کی نہیں سنتے تو میری کیا سنیں گے اوہ یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں اس نے بغور عمران کو دیکھتے ہوئے کہا تم اس کے علم میں لائے بغیر بھی یہ نیک کام انجام دے سکتے ہو وہ عرق کی شکل میں ہے اور پانی کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتی ہے ویسے اگر شراب کے ساتھ استعمال ہو سکے تو کیا کہنے بہت جلد اثر کر لے گی روشی جو اب تک خاموش رہی تھی بول پڑی یہ تو واقعی بڑا آسان کام ہے ان صاحب کو خبر ہی نہ ہو سکے گی کہ شراب میں کیا ملایا گیا ہے ویسکی کی سربمہر بوتل میں سرنچ کے ذریعے یہ دواء ملائی جا سکتی ہے گوٹ تم بہت ذہین ہو غیر ملکی مسکرائی یہ تدبیر بہتر ثابت ہوگی بہت اچھا عمران نے احمقانہ انداز میں سر ہلایا کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں پھر غیر ملکی نے ایک شیشی دے کر عمران اور روشی کو رخصت کر دیا باہر آ کر روشی نے ایک ٹیکسی لی اور وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے روشی بہت زیادہ مسترب تھی جیسے ہی ٹیکسی حرکت میں آئی وہ عمران کو چنچوڑ کر بولی یہ سب کیا تھا پتہ نہیں عمران نے دردناک آواز میں کہا میں جب بھی موم کی دال کھا لیتا ہوں کسی نہ کسی مسئبت میں مقتلہ ہو جاتا ہوں تم جانتی ہو نا سلیمان کو وہ اللو میری جان لینے کے در پہ ہے میں کہتا ہوں شلجم اور وہ سنتا ہے قدو اگر تم مجھ سے اڑنے کی کوشش کرو گے تو اے اے ٹہرو کوئی دمکی نہ دے بیٹنا آج کل عورتوں کے ستارے میرے ستاروں پر چڑھ بیٹے ہیں یہ ایک بہت بڑا چکر ہے روشی ڈیر اور یہ تمہارا ٹارلنہام ایک بہت بڑا مجرم ہے کیا وہ ٹارلنہام ہی تھا روشی نے حیرت سے کہا میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے وضع فی الحال اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا یہ ایک بہت اہم کیس ہے یہ کرنل ڈیکسٹر کون ہے جس کے مطالق گفتگو ہوئی تھی ابھی یہ بھی نہ پوچھو تم سے میں نے کبھی کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی حتیٰ کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں یہ بات تمہارے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم کیا آج کل تم سچ مچ کسی مصور کا رول ادا کر رہے ہو سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے روشی ٹیئر روشی نے پھر کچھ نہیں پوچھا اس وقت ایک بج رہا تھا اس نے روشی سے کہا اب تم ذرا ٹارلنہام پر نظر رکھنا اس کی قیمگاہ کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ آج کلب میں کیسے آ گیا میں چہما سے یہاں کام کر رہی ہوں لیکن اس سے پہلے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی ہاں وہ کافی پرسرار ہے کرنل ڈیکسٹر کی کوٹی کے قریب امران اتر گیا اور روشی جلد ہی ملنے کا وعدہ کر کے آگے چلی گئی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد اور مہربانی سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے شکریہ دوسری صبح کرنل ڈیکسٹر اور امران دیکھتا اور کبھی بلی کے بچے کو پچھلی رات اسے دودھ میں صرف تین قطرے دیئے گئے تھے امران نے کہا اور آج دیکھئے یہ کتنا لاغر ہو گیا ہے پچھلی رات کتنا تندرست اور ترو تازہ تھا کتنا ہی اچھا ہوتا آج شام سے آپ اپنی بیماری کی پبلیسٹی شروع کرا دیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ تم راگوین کا پتہ لگا چکے ہو کرنل ڈیکسٹر نے کہا نگارسیا نگارسیا کا سراغ ملے بغیر راگوین پر ہاتھ ڈالنا فضول ہے تم مجھے بتاؤ سبر سبر امران ہاتھ اٹھا کر بولا کیا راگوین ایسا ہی آدمی ہے جس سے نگارسیا کے مطالق کچھ اگلوایا جا سکے آپ تو بہت دنوں تک اس کے ساتھ رہے ہیں اس کی فطرت آپ سے پوشیدہ نہ ہوگی تم ٹھیک کہتے ہو دنیا کا بڑے سے بڑا تشدد بھی اس کی زبان نہیں کلوا سکے گا مگر تم تم مجھے راگوین سے بھی زیادہ الجن میں ڈالے ہوئے ہو میری فکر نہ کیجئے میں تو خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی قسم کا دورہ ہی ہو آج کل مجھ پر راگوین اور نگارسیا کا بودھ سوار ہے کرنل ڈیکسٹر اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا پھر کچھ دیر بعد بولا تو یہ کسی قسم کا زہر ہے سو فیصدی پاپا مائی جیئر آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر اور میرا خیال ہے شاید لاش کے پوس مارٹم کے رپورٹ میں بھی اس کا ذکر نہ ملے بہتیرے ایسے زہر ہیں جن کے اثرات انسانی جسم میں ڈوننا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے راگوین کے پاس میری لئے زہر یا گولی کے علاوہ اور کیا ہوگا کرنل ڈیکسٹر بہت زیادہ متفکر نظر آنے لگاتا ویسے ہی ران کے زخم نے اسے بڑی حد تک نڈال کر رکھا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے اس کے مطالق اپنے خاندان والوں کو لا علم ہی رکھا وہ خود ہی زخم کی ڈریسنگ بھی کر لیتا تھا تین دن تک امران اسی بلی کے بچے پر اسی سیال کا تجربہ کرتا رہا جو اسے کرنل ڈیکسٹر کے لئے ٹارلن ہام سے ملا تھا چوتے دن بلی کا بچہ سچ مچ مر گیا اور امران نے اسے ایک لیپورٹری کے سپر کر دیا جس نے ریپورٹری کے بلی کے بچے کی موت دل کے فعل ناقص ہونے کی بنا پر ہوئی تھی ریپورٹ میں زہر کا ذکر تک نہ تھا اسی دوران میں امران بلیک زیرو کو ٹارلن ہام کے پیچھے لگائے رہا روشی سے بھی مختلف اوقات میں مختلف ریپورٹیں ملتے رہیں بہرحال دونکی ریپورٹوں کا محاصل یہ تاکہ ٹارلن ہام کی کوئی ایک مخصوص قیامگاہ نہیں ہے شہر میں اس کے تقریبا نصف درجن تکانے تھے ممکن ہے اسے بھی زیادہ رہے ہوں ابھی تک کی ریپورٹوں سے نصف درجن کا علم ہو جکا تھا روشنی بھی بہت تندہی سے کام کر رہی تھی اور اسے امران کے ہدایت کے مطابق ٹارلن ہام کی خیامگاہوں میں ایک لڑکی کی تلاش تھی اور اسی دوران میں کرنل ڈیکسٹر کی علالت کا بھی چرچہ ہوتا رہا ان دنوں شہر کی عجیب حالت تھی کسی سرکاری مہمان کا اس طرح غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی وہ محکمہ سراغرسانی کو نگارسیہ کی تلاش سے روک دیا گیا تھا مگر پولیس جس امارت پر بھی شعبہ کرتی کسی ریایت کے بغیر اس کی تلاشی لے ڈالتی محکمہ سراغرسانی کے لیے امتنائی احکام امران ہی نے چاری کرائے تھے اگر جولیا سے ایک ہماقت سرزد نہ ہوتی تو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی امران اپنی لائنوں پر کام کرتا رہا اور محکمہ سراغرسانی اپنی لائنوں پر دونوں میں ٹکراؤ کا تو امکان ہی نہیں تھا ظاہر ہے کہ محکمہ سراغرسانی کو کرنل ڈیکسٹر والے معاملے کا علم نہیں تھا لہٰذا ایسی صورت میں امران کا راستہ صاف ہی تھا مگر جولیا نے فیاس کو امران کے متعلق اطلاع دے کر یہ نئی علچنے پیدا کر دی تھی کرنل ڈیکسٹر نے کوٹی کے بیرونی برامدے میں بھی آنا تر کر دیا تھا اور وہ حقیقتا ایک بہت زیادہ بیمار آدمی کا رول ادا کر رہا تھا خود اس کے خاندان والے بھی یہی سمجھ دیتے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے صبح سے شام تک ڈارٹروں کا تانتہ بندہ رہتا لیکن مرز کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کرنل ڈیکسٹر کی بیوی اور اس کی دونوں لڑکیاں بے حد پریشان تھی امران انہیں بہلانے کی کوشش کرتا رہا لیکن بے سود ایک شام کرنل ڈیکسٹر نے کہا آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا بہت جلد ختم ہو جائے گا دفتان کرنل ڈیکسٹر اٹھ کر بیٹھ گیا امران نے حیرت سے دیکھا اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ اسی کی طرف تھا یہ دونوں اس وقت خوابگاہ میں تھے اور دروازہ بنتا میں تمہیں اچھی طرح پہچان گیا ہوں کرنل ڈیکسٹر دان پیس کر بولا فضول باتیں نہ کرو امران برا سمو بنا کر بولا ریوالور رکھ دو اگر تم نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا تم راگوین کے آدمی ہو کرنل ڈیکسٹر کسی سام کی طرح پنکارا مجھے اس قسم کے شعبتوں میں الجا کر راگوین کے لئے موقع فراہم کرنا چاہتے ہو کہ وہ نگرسیا کو لے کر یہاں سے نکل جائے تب پھر راگوین بڑا گھدا تھا کہ اس نے تمہیں گولی سے حلاق کرانے کی کوشش نہیں کی اگر میں راگوین کا آدمی ہوں تب مجھے چاہیے تھا کہ سچ مجھ تمہاری شراب کی بوتلوں میں زہر انجک کر دیتا تم خاموشی سے لیٹ جاؤ کرنل اررر پاپا ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں بھی دماغ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے جوانی میں کرنل ڈیکسٹر کا ریوالور والا ہاتھ کام گیا لیکن ریوالور کا روخ امران ہی کی طرف تھا تم نہیں مانتے امران مسکرا کر بولا اچھا تو فائر کرو مجھ پر تم سمجھتے ہو شاید میں شور کے خیال سے فائر نہ کروں گا یہ ریوالور بے آواز ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے ریوالور کی آواز سے مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے چلو شروع ہو جاؤ امران نے ہز کر کہا اور کرنل ڈیکسٹر کا پارہ چڑ گیا چھٹ پہلا فائر ہوا اور چینی کا ایک بڑا سا گلدان شہید ہو گیا ہاتھ بہک گیا پاپا امران سر ہلا کر بولا پھر سے کوشش کیجئے اس بار کرنل ڈیکسٹر نے جلا کر پیدر پہ فائر جھونگ دیئے لیکن امران برابر سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرتا رہا کوئی گولی اس کے لباس کو بھی نہ چھو سکی کرنل ڈیکسٹر مو کولے ہوئے کسی چوپائی کی طرح ہمپ رہا تھا دو گولیاں اور باقی ہیں پاپا ڈیئر ان کی حسرت بھی نکل جانے دو امران نے احمقانہ انداز میں کہا لیکن ریوالور کرنل ڈیکسٹر کی گرف سے نکل کر فرش پر چھا گرہ اور وہ خود کسی پتر کے بھت کی طرح بے حصو حرکت بیٹھا رہا اب تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی سانسے بھی رک گئی ہو امران نے جھک کر ریوالور اٹھایا اور اسے اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا دنیا کا ہر آدمی ان کلونوں سے مروب نہیں ہو سکتا اسے ہمیشہ یاد رکھنا پاپا اب تم بتاؤ اگر میں راگوین ہی کا آدمی ہوں تو مجھے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے اگر میں گلہ گونڈ کر تمہیں مار ڈالوں تو تمہارے گروالے بھی جانتے ہیں کہ تم بے حد بیمار ہو میں تمہیں ختم کر کے رونا چیخنا شروع کر دوں کیا انہیں یقین نہ آ جائے گا کہ تمہارا ہارٹ فیل ہوا ہے کرنل ڈیکسٹر توق نکل کر رہ گیا امران ریوالور اس کی گود میں ڈال کر بولا میں جا رہا ہوں کسی ایسے آدمی کے قریب رہنا میرے لئے ممکن نہیں ہے جو مجھ پر اعتماد نہ کرتا ہو وہ دروازی کی طرف بڑا کرنل ڈیکسٹر کی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اسے روکنا چاہتا ہو لیکن ہونٹ نہ ہل سکے امران خوابگاہ سے نکل گیا اسے توقع ہوتی کہ یہ کام آج ہی نپڑ جائے گا کیونکہ بلیک زیرو اور روشی کی ریپورٹیں متفقہ طور پر یہی کہہ رہی تھی وہ دونوں ہی ایک ایسی عمارت کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو نہ صرف ٹارلین ہم کی خیامگاہوں میں سے تھی بلکہ وہاں ایک لڑکی کی موجودگی بھی ثابت ہوئی تھی امران کوٹی سے باہر نکلا اور پیدل ہی ایک طرف چل پڑا پھر ایک دوافروش کی دکان سے بلیک زیرو کو کچھ ہدایات دی اور ٹارلین ہم کے خمار خانے کے نمبر ڈائل کر کے روشی کو فون پر بلوایا ہلو روشی میں امران ہوں کیا ٹارلین ہے وہاں موجود ہے نہیں وہ یہاں کبھی نہیں آتا جواب ملا مینجر ہے ہاں وہ موجود ہے اچھا میں وہی آ رہا ہوں امران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا اس نے ٹارلین ہم کے خمار خانے تک کھیلی ایک ٹیکسی لی اور پچھلی نشست پر بیٹھ کر اونگنے لگا بظاہر ایسے موقع پر اونگنا مزکہ خیز ہی تھا مگر کیا وہ حقیقتاں اونگ رہا تھا اس کے متعلق وہ سوک سے کچھ کہنا مشکل تھا تیکسی قمار خانے کے سامنے رک گئی امران نے ہال میں پہنچ کر مینجر کے متعلق دریافت کیا اور سیدھا اسی کی کمرے کی طرف چلا گیا مینجر پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرتا ہوا بولا فرمائیے جناب کیا خدمت کی جائے مسٹر ٹالنہام سے ملنا ہے وہ تشریف نہیں رکھتے جہاں کہیں بھی ہوں انہیں فون پر اطلاع دیجئے کہ ٹونی ٹوم ہلز فوراں ملنا چاہتا ہے اچھا ٹہریے میں دیکھتا ہوں مینجر نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا اس نے کسی سے گفتگو کر کے اطلاع دی کہ ٹونی ٹوم ہلز نامی ایک آدمی بوس سے ملنا چاہتا ہے پھر وہ کچھ دیر تک ریسیور کان سے لگائے بیٹا رہا اور پھر بولا ہیلو جی ہاں ملنا چاہتا ہے وہ کچھ دیر تک ریسیور کان سے لگائے بیٹا رہا پھر بولا ہلو جی ہاں ٹونی ٹوم ہلز ڈسٹر لنگ کا مصور امران نے مزید وضاحت کی اور مینجر نے موت پیس میں یہی دہرایا پھر توڑی دیر بعد اس نے ریسیور رکھ کر امران سے کہا مسٹر ٹارلن ہم اس وقت سفدر لین کی کوٹی نمبر اکی آون میں ہیں آپ وہاں ان سے مل سکتے ہیں اچھا شکریہ امران نے کچھ اس انداز میں کہہ کر مسافحہ کیا جیسے بہت جلدی میں ہو باہر آ کر اس نے پھر ٹیکسی کی اور سفدر لین کی طرف روانہ ہوا سفدر لین کی ایک آون نمبر کوٹی کے مطالق اسے معلوم ہوا تھا کہ وہاں ایک لڑکی بھی تھی لیکن بلیک زیرو اور روشی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے ان کا بیان تھا کہ لباس تو وہ ملازموں جیسا پہنتی ہے لیکن رک رکاو سے کوئی غریب لڑکی معلوم نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی امران نے سوچا کہ دیکھ لینے میں کیا حرچ ہے اگر لڑکی وہ نہ ہوئی جس کی اسے تلاش ہے تو پھر وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تقریباً بیس منٹ بار ٹیکسی سفدر لین میں داخل ہوئی اور پھر ایک یاون نمبر کوٹی کے سامنے رک گئی امران اتر کر پاٹک سے گزرا اور ایک روشتے کرتا ہوا بیرونی برامدے میں پہنچ گیا یہاں کال بیل کا بٹن ایک نمائی جگہ پر نصب تھا اسی لئے امران کو اندر والوں سے رابطہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی کچھ دیر بعد وہ امارت کے ایک شاندار کمرے میں بیٹا ٹارلنہام کا انتظار کر رہا تھا لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وقت امارت میں ایک نہیں کئی لڑکیاں موجود تھیں مگر وہ ان میں سے ایک کا بھی تفصیلی جائزہ نہ لے سکا کیونکہ وہ لڑکیاں تو جیسے چھلاوا تھی ادھر آئیں ادھر گئیں توڑی دیر وار ٹارلنہام کمرے میں داخل ہوا امران نے اٹنا چاہا لیکن ٹارلنہام نے دوسرے ہی لمحے میں جیب سے ریولور نکالتے ہوئے کہا اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا کیا تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ کرنل ڈیکسٹر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ہاں شاید میں تمہیں یہی خوشخبری دینے آیا ہوں بہت چالاک معلوم ہوتے ہو وہ امران کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا ہونڈ سکوڑ کر بولا لیکن کیا تم یہاں سے واپس جا سکوگے نہیں میں تو یہاں مستقل قیام کے ارادے سے آیا ہوں تمہاری یہ خوش ضرور پوری کی جائے گی ٹارلنہام نے کہا اوٹی کسی وقت دو آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور ٹارلنہام نے ان سے کہا اس کا گھلہ گونڈ دو امران بڑے سکون سے بیٹا رہا اس کی طرف بڑھنے والے دونوں آدمی رو گئے شاید اس کے اتمنان ہی نے انہیں ہچ کے چاہٹ میں مفتلا کر دیا تھا چلو رکیوں گئے ٹارلنہام دھاڑا وہ لوگ پھر امران کی طرف بڑھے لیکن امران اسی طرف بیٹا رہا لیکن اب اس میں اتنی تبدیلی ضرور آ گئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں روڑ کی ایک گوڑیا نظر آ رہی تھی جیسے ہی ان لوگوں کی نظر گوڑیا پر پڑی وہ پھر رو گئے امران نے بلکل کسی نننے سے بچے کی طرح گوڑیا ان کی طرف بڑھا دی اوہ یہ پاگل ہے ٹارلنہام اور رایا اس کو مار ڈالو وہ دونوں امران پر ٹوٹ پڑے لیکن دوسرے ہی لمحے میں روڑ کی گوڑیا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹ گئی امران سے دور کڑا اس طرح مو بنا رہا تھا جیسے کچھ شریر بچوں نے اس کا کوئی کھلونا توڑ ڈالا ہو ٹارلنہام ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو فرش پر پڑے ہوئے بری طرح اپنی آنکھیں مل رہے تھے اور جن کی زبانیں گالیا اگل رہی تھی پھر وہ یک بے یک سمبلہ اور امران پر ایک فائر چونگ دیا ایسے موقع پر امران غافل نہیں ہو سکتا تھا اس نے ایک طرف چھلانگ لگائی گولی سامنے والے دروازے سے باہر نکلی پھر دوسرے ہی لمحے میں کمرہ کئی آوازوں سے گونجنے لگا متعدد آدمی کمرے میں گس آئے تھے ان میں امران تنہا تھا پکڑ لو ٹارلنہام دھاڑا پھر دوسری بار چیخا باہر کے سارے دروازے بند کر دو کچھ لوگ امران کی طرف جبتے اور کچھ باہر نکل گئے ٹارلنہام وہی کڑا رہا امران خاموشی سے انہیں گو رہا تھا اس وقت تو بلکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسی کسی درندوں کو چند جنگلی کتوں نے گر لیا ہو ایک خطرناق قسم کی جنگ شروع ہو گئی امران نے ایک آدمی پر چھلانگ لگائی جس نے اس پر وار کرنے کے لئے چاکو نکال لیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے چاکو امران کے ہاتھ میں آ گیا اور بے ایک وقت دو چیخے بلند ہوئی دو آدمی ہامتے ہوئے دیوار سے جا لگے چاکو پینگ دو ورنہ گولی مار دوں گا ٹارلنہام چیخا مار دو امران نے جواب دیا میں پاگل ہوں میں نہیں سمجھتا کہ گولی مارنا کسے کہتے ہیں ٹارلنہام نے پھر ایک فائر کیا لیکن خود اس کا ایک آدمی کر راہتا ہوا ڈیر ہو گیا اتنے میں دوسرے کمروں سے بھی توڑ پور اور باگ دور کی آوازیں آنے لگی امران نے ایک آدمی کو ٹارلنہام پر دھکا دیا ٹارلنہام شاید اس کے لئے تیار نہیں تھا وہ اس آدمی سمجھ دیوار سے جا لگا لہٰذا ایسی صورت میں پھر ریوالور اس کے ہاتھ میں کہاں رہ سکتا تھا مگر وہ امران کے ہاتھ بھی نہ آ سکا کچھ لوگ گسائے ہیں ایک آدمی کمرے میں داخل ہو کر چیخا تم سب گدے ہو ٹارلنہام کسی زخمی گدے کی طرح رینکنے لگا مارو ان سبی کو ختم کر دو ورنہ میں تمہیں فنا کر دوں گا امران پر چاروں طرف سے ان کی یورش پڑ گئی اب اس کے ہاتھ میں چاکو بھی نہیں رہ گیا تھا صفتن ایکس ٹو کے ماتحت اس کمرے میں در آئے ان میں بلیک زیرو نہیں تھا تنویر صدیقی خواہ اور سب کے سب بھوکے بیڑیوں کی طرح اندر آ گئے سرجن نمانی ان دنوں بی مار تھا ورنہ وہ بھی ان میں ہوتا ٹارلنہام کے ساتھیوں کی تعداد بارہ تھی دفتن ٹارلنہام نے ایک دروازے میں چلانگ لگائی امران اسے کب چوڑنے والا تھا وہ بھی اس کے پیچھے ہی جپٹ پڑا لیکن ٹارلنہام کی رفتار بہت تیز تھی وہ ایک رہداری سے دوسری رہداری میں امران کو چکر دے رہا تھا پھر وہ یک بیک ایک کمرے میں گس پڑا اور دوسرے سرے پر پہنچ کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تہرو وہ ہاتھ اٹھا کر ہامتا ہوا بولا تم چاہتے کیا ہو نگارزیا کو خاموشی سے میرے حوالے کر دو امران نے کہا یہ ناممکن ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں تب پھر میں تمہیں گلہ گونٹ کر حلق کر ڈالوں گا امران اس کی طرف جپتا لیکن کمرے کے وس میں پہنچ کر ایسا معلوم ہوا جیسے اس کا پیر زمین میں دنسنے لگا ہو اس نے سنبھل کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے تاریخی ہی تاریخی تھی مگر اچانک بڑی تیزی سے وہ خود ہی مجسم نور بن گیا اور پورے جسم میں ایک ایسی چکہ چوند ہوئی کہ اس کی زندگی ہی پل کے جھپکانے لگی پتہ نہیں وہ کتنی بلندی سے گرا تھا توڑی دیر تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہو پھر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا اور اسی جدوجہد کے دوران میں اسے یقین ہو گیا کہ اس کے کسی عزو کی ہڈیوں نے داغ مفارقت نہیں دیا چارہ طرف اندیرہ تھا اچانک کسی گوشے سے ایسی آوازہ ہی جیسے کسی نے دیا سلائی جلانے کی کوشش کی ہو پھر اندیرے میں ایک ننہ سا شولہ نظر آیا امران ایک طرف سمٹ گیا دوسرے ہی لمحے اس نے ایک چھوٹا سا لہم پروشن ہوتے دیکھا امران اچل کر کڑا ہو گیا اس نے لہم کی دننی روشنی میں نظر آنے والے چہرے کو سب پہچان لیا تھا وہ نگارسیا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی مگر اس کے چہرے پر اتنی نقاحت ظاہر ہو رہی تھی جیسے وہ برسوں کی بیمار ہو امران اٹھ کر لنگڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اس کا پھر برابر زمین پر نہیں پڑ رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ٹخنا اتر گیا ہو نگارسیا بہت زیادہ خوفزدہ نظر آنے لگی تم کون ہو اس نے انگریزی میں پوچھا اس کی آواز بھر رہی ہوئی تھی میں ایک سرکاری سراغرسان ہوں اوہ یک ویک نگارسیا کا چہرہ کھل گیا اور ایسا معلوم ہونے لگا جیسے خوشی کے اظہار کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں کیوں محترمہ امران نے تنزیہ لہجے میں کہا اگر محبت اندھی ہونے سے پہلے ہی اینک استعمال کرنا شروع کر دے تو کیا حرش ہے تم جو کوئی بھی ہو خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو میں زندگی ور ایک غلام کی طرح تمہاری ممنون رہوں گی نہیں امران نے حیرت سے کہا معلوم ہوتا ہے آج کل کیوپیڈ نے خالص گی کا بیوپار شروع کر دیا ہے میرا مزاق نہ اڑاؤ وہ یک بیگ بپر گئی مجھے دھوکہ دیا گیا تھا میں نہیں سمجھتی تھی کہ راگوین کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا اب میں اسے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی شاید کسی خارج زدہ کتے سے بھی نہ کر سکوں آہا امران نے پھر حیرت کا اظہار کیا یہ آپ کیا فرما رہی ہے محترمہ تم اگر کسی معاملے کے متعلق کچھ بھی جانتے ہو تو تمہیں اس کا علم ہوگا کہ راگوین کو جلاوطن کر دیا گیا تھا لہذا اب اس کی محبت انتقامی جذبے میں تبدیل ہو گئی ہے وہ اب صرف شاہی خاندان کو بدنام کرنا چاہتا ہے مگر اب یہاں تک کیسے پہنچی محترمہ اس نے مجھ سے استعداء کی تھی کہ میں صرف ایک بار اس سے مل لوں وہ مجھ سے صرف چند منٹ گفتگو کرے گا آخری گفتگو اس کے بعد وہ شاہی وقار پر خود کو قربان کر دے گا میں گورنمنٹ ہاؤس میں تھی اس نے لکھا تا کہ اگر میں بارہ بجے رات کو پائی باغ میں آسکوں تو اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے گی میں اس کا طرز تحریر پہچانتی تھی لہذا اسے ملنے کے لئے بیتاب ہو گئی میں نے اپنی ملازمہ کے کپڑے چورائے اور انہیں پہن کر پہراداروں کو دھوکہ دیتی ہوئی راگوین کے تجویز کردہ مقام پر چاہ پہنچی پھر مجھے ہوش نہیں کہ میں یہاں تک کیسے آئی یہ بھی یاد نہیں کہ وہاں راگوین سے ملاقات بھی ہوئی تھی یا نہیں شاید وہ مجھے کسی طرح بے ہوش کر کے وہاں سے نکال لیا تھا بہرحال اب وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے ذرا برابر بھی محبت نہیں ہے وہ تو دراصل اپنی جلاوتنی کا انتقام لینا چاہتا ہے اور وہ انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ شاہی خاندان ساری دنیا میں بدنام ہو جائے وہ کچھ اور کہنا ہی چاہتی تھی کہ دفتن ایک زوردار کرکڑاہت سنائی دی اور ساتھ ہی یہ قہقہ کی آواز بھی آئی یہ ٹارلنہام ہی کا قہقہ ہو سکتا تھا عمران نے اس کی آواز پہنچان لی ویسے وہ دوسرے لمحے میں سابنے آ گیا اس کے قہقہ اب اسی تیخانے میں گونج رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اس نے چھوٹے ہی عمران پر فائر کر دیا اور عمران خود کو بچا کر گرتے گرتے نگارسیا کی چیخ سنی اوہ زور سے چیخ ہو شہزادی صاحبہ اور زور سے کرنل ڈیکسٹر کا یہ آدمی تو رخصت ہو گیا میں اس کی لاش پر تمہاری شادی ایک کتے کے پلے سے کروں گا اور پھر وہ ساری دنیا میں شاہی داماد کہلوائے گا عمران نے نگارسیا کو پوٹ پوٹ کر روتے سنا وہ ٹارلنہام سے رحم کی بیک مانگ رہی تھی اگر تم کسی لوہار کی بیٹی ہوتی تو میں اپنے وطن میں ہی رہ کر تمہیں شہزادی بنا دیتا لیکن شہزادی کے لئے اس صدی میں یہ بھی مشکل ہے کہ اسے کوئی کتے کا پلہ ہی خبول کر لے تفتاً عمران نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے اپنی پوری خوت سے دبوچ لیا نگارسیا پر چیخی لیکن اس چیخ میں خوف کے بجائے حیرت اور خوشی تھی سارلنہام کافی طاقتور تھا وہ عمران کی گرفت سے نکل جانے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن ساتھ ہی ناک پر اسے ایک گنسہ بھی پڑا تھا اور یہ گنسہ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ بلبلہ اٹھا تقریباً پندرہ منٹ تک یہ جدوجہد جاری رہی پھر یک بھائک عمران اس پر چھا گیا لو لو یہ رسی لے لو نگارسیا کب کپائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی کبھی اسی رسی سے میرا جسم بھی جکڑا گیا تھا مگر نہیں اسے مار ڈالو خدا کے لیے اسے مار ڈالو دلیر آدمی میں زندگی پر تمہیں یاد رکوں گی خدا کے لیے اسے مار ڈالو مگر رسی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی ٹارلنہام بے ہوش ہو چکا تھا اس کے ناک اور مو سے خون جاری تھا ہاں تو بلیک زیرو عمران فون پر بلیک زیرو سے کہہ رہا تھا اس طرح میں اس پر قابو پاسکا تیخانے کے اوپر میرے دلیر ماتہتوں نے خوفناک جنگ کے بعد اس کے ان ساتھیوں کو جکڑ لیا جو زندہ بچے تھے وہ انہیں دانش منزل میں لے گئے وہاں سے پانچ لڑکیا بھی برامت ہوئیں جو اس کی داشتہ تھی کیا ٹارلنہام زندہ ہے مگر آپ نے یک بیق اس کا پتہ کیسے لگا لیا تھا اگر کرنل ڈیکسٹر رہنمائی نہ کرتا تو لاک برز بھی مجھے اس کا سراغ نہ ملتا اس کی لڑکی نے مجھو اس کی تصویر دیکھائی اور مجھے یاد آ گیا کہ اس نے خود کو جرمن ہی ظاہر کیا تھا لیکن وہ حقیقتاً بلجیم کے شاہی محافظوں کے دستے کا ایک آفیسر تھا اور اس کا اصل نام برجز راگوین تھا اس نے ٹارلنہام کے نام سے یہاں کے شہری حقوق حاصل کر لیے تھے اور پھر اس دوران میں ایک پیشاور مکاباز کی حیثیت سے اسے کافی شہرت ہوئی اس کے بعد ہی سے وہ حیرت انگیز طور پر مالدار اور بارسوخ ہو گیا ہاں وہ زندہ ہے اور انتہائی رازداری کے ساتھ بلجیم کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن شہزادگی کی گمشدگی اسے بدنامی سے کیچے بچا سکے گی جناب اہاں بلیک زیرو وہ کسی نتو بدو یا خیراتی کی لڑکی تو ہے نہیں کہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی نہ ہو سکے بس کل صبح کے اخبارات میں نگار سیا کے حیرت انگیز ایڈوینچر کے حالات پڑھ لینا میں نہیں سمجھا جناب ارے اس کا ایک نہایت شاندار بیان شایع ہوگا وہ لکھے گی کہ وہ آزاد ہو کر ہمارے ملکی سیر کرنا چاہتی تھی لہٰذا ایک رات چپ چپا کر گورنمنٹ ہاؤس سے نکل گئی اور سیر کرائی اگر یہ کسی غریب والدین کی لڑکی کے اغوا کا کیس ہوتا تو ہمارے اخبارات اس کا شجرہ نصب تک شائع کر ڈالتے اور غریب والدین کو شرم کے مارے خودکشی ہی کرنی پڑتی لیکن اگر میں شہزادی کی گمشدگی کی سچی داستان حلق پاڑ پاڑ کر بھی شہر والوں کو سناتا پیروں تو کسی کو بھی یقین نہ آئے گا کیونکہ شاہی خاندان والوں کی خودکشی زمین و آسمان کے ٹکڑے اڑا سکتی ہے خیامت بھی لا سکتی ہے خیر ختم کرو میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہے کرنل ڈیکسٹر کا کیا بنا بلیک زیرو نے پوچھا میں نے آج تک کسی کرنل ڈیکسٹر کا نام بھی نہیں سنا کیا سمجھے سمجھ گیا جناب بلیک زیرو ہسنے لگا اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا دوسری صبح روشی عمران کو بری طرح گیرے ہوئے تھی اور عمران سر سے پیر تک پرلے سرے کا گودی اور احمق نظر آ رہا تھا پتاؤ کیا قصہ تھا ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی میری ملازمت بھی خاک میں مل گئی ٹارلن ہام بہت اچھے پیسے دیتا تھا مگر اب کلب میں خاک اڑ رہی ہے پولیس نے اسے مقفل کر دیا ہے قصہ یہ تھا روشی ڈیئر رنٹنڈی سانس لے کر بولا یہ قصہ تھا کہ ٹارلن ہام کی بتیجی میری خالہ تھی لیکن ٹارلن ہام اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تھا لہٰذا اس نے اپنی بتیجی یعنی میری لگنے والی خالہ کو غائب کر دیا مجھے اس کی تلاش تھی لیکن آخر کار تلاش کا تے غائب ہو گیا اور سبدرلین والی امارت میں اس کی لاش ملی یہ ہے داستان کیا وہ اس کی کوئی داشتہ تھی روشی نے پوچھا نہیں تو ناشتہ نہیں کر رہی تھی مر گئی تھی ناشتہ نہیں داشتہ روشنی جلا گئی داشتہ عمران ماسومانہ انداز میں بولا داشتہ کسے کہتے ہیں رکی ہوئی عورت ہاں وہ ایک میس پر رکی ہوئی تھی عمران سر ہلا کر بولا خدا تمہیں غارت کرے روشی دان پیس کر بولی اگر میں تمہیں باورچی خانے کی چمنی میں رک دوں تو کیا تم بھی داشتہ کہلواؤگی روشنی نے جلاہٹ میں پیپر ویٹ کھینچ مارا عمران نیچے جھگ گیا اور پیپر ویٹ اس پر سے گزرتا ہوا کیپٹن فیاز کی پیشانی پر لگا جو ٹیک اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا وہ سر پکڑ کر بیٹ گیا ہاں اے سوپر پیاز عمران چیخہ کیا تم بھی داشتہ ہو گئے کہ اس طرح فرش پر رکے ہوئے ہو اوہ ما فرمائیے گا جناب روشی بری طرح بکلا گئی کوئی بات نہیں فیاز اپنی پیشانی رگڑتا ہوا ہس رہا تھا اے 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 ارے تم ہس رہے ہو تب پھر تم داشتہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ لڑکی داشتہ ہو جانے کے بعد مجھے بانجا نہیں کہہ سکی تھی فیاز ہستا ہی رہا غالباً وہ اپنی شکست تسلیم کر کے آئندہ کے لئے راہ کولنے آیا تھا ختم شد پیارے دوستوں امید ہے آپ کو ہماری آڈیو بک کہانی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز برائے مہربانی ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد اور مہربانی سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ